موسیقی جی کیسے مزا جاں اللہ بہت اچھے ہیں جی سیئے صاحب یار آپ سے پھر ہم بات شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تو جذر ہماری بات ختم ہوئی تھی وہ میرے خیال سے کونٹرڈکشنز کے اوپر بات ہماری چاہتی تھی میں یہ سمجھنے چاہتا تھا کہ آپ کیا مانتے ہیں کیا جو استباہ نقی ذہن ہے وہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا دیکھیں ایک مطلب میں اگر تصور کو پوری طرح ایکسپین کرنا چاہوں تو جیسے آپ کہتے ہیں یہ بنیادی اصول تو میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ہے یعنی اگر میں کہتا ہوں کہ بھئی سورج ہے تو میں اس جملے کی نفی کر رہا ہوں کہ سورج نہیں ہے مطلب اتنی بات کی تو ظاہر ہے کہ اس میں مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جیسے ہمارے اختیار ہیں چیزوں کا دوسرا جملہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ساری چیزیں مقدر ہیں تو ان میں ایک تعداد نظر آتا ہے تو اس کے دو توجیہات ہو سکتی ہیں ایک تو ہم یہ کہیں ان میں کوئی تعداد نہیں ہے درمیان میں اور اس کے لئے ہم کوئی ایکسپینیشن تجویز کریں دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہو سکتا ہے تعداد بھی ہو اور وہ بھی چلایا جا سکتا تو میں اس دوسرے کی طرف بھی رجان رکھتا ہوں لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ ضروری ہے کہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ ہو ہو یا یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ کانٹرڈکشن جو ہے وہ ایکسیکلی جیسے کہتے ہیں کہ ہو لیکن پوسیبل ہے کہ ایسا بھی ہو یعنی کہ ایک چیز جو کانٹرڈکٹری ہو کسی نہ کسی طرح ایگزسٹ کر رہی ہو پوسیبل ہے یہ کیسے پوسیبل ہے کہ ایک جملے کی نفیبی اور اس بات بھی دونوں ممکنوں میں اس کی سمپلس فارم میں بات نہیں کر رہا میں نے نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ سمپلس فارم ہے کہ ایک چیز میں ایک جملہ کہوں کہ جیسے میں نے مثال کی دی سورج کی دی کہ سورج ہے سورج نہیں ہے یہ دو جملے بڑے سمپلس فارم پہ ہیں اور یہ دونوں آپس میں کانٹرڈکٹری بھی ہیں اگر میں یہ پہلا جملہ کہہ رہا ہوں تو میں دوسرے کو آلیڈی انٹیل کر رہا ہوں یعنی میرے مراد ہی ہے میرے مقصد ہی ہے کہنے کا یعنی کہ یہ مطلب ایک کوئی چیز نہیں ہے کوئی نیا مقصد ہے میرے کہنے کے مقصد ہی تھا یعنی اگر میں کہہ رہا ہوں کہ سورج ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں کہہ رہا ہوں سورج نہیں ہے میرے مقصد ہی تھا تو اس طریقے کی چیزوں میں تو کہہ رہا ہوں اس طرح مساملہ نہیں ہوتا لیکن جب ہم بات کرتے ہیں میں نے مثال کی بات دی میں ان مثال کی بات کرتا ہوں کہ ان مثال میں اس طریقے کی جو possibility ہے اس کو کنصیف کر سکتے ہیں لیکن جا ہم رہا ہوں کچھ لوگ اس کو مانتے بھی آئے ہیں شاید دیکارٹ مجھے ان کا صحیح سے تلفز نہیں پتا لیکن انہوں نے وہ بھی شاید اس طریقے کی چیزوں کی پوسیبلیٹی کو مانتے تھا میں بس اس چیز کے پوسیبلیٹی کوئی امکان کو مانتا ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ ایسی کوئی چیز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے مجھے اس کے بطالق نہیں میں سرٹینلی نہیں کچھ نہیں کہتا آپ امکان کو بھی مان رہے ہیں تو آپ کی امکان سے آپ کی مراد کیا ہے ایک چیز ممکن کا بہتی ہے تیکھیں جب تک اس کے نام ممکن ہونے کی مجھے کوئی ایسی قابل تسلیح بخش ہو جانا ہی ملے گی تو میں اس کو ممکن ہوں یا پھر مجھے اس کے جس کے مجھے نام ممکن کی تسلیح بخش ہو جانا ہی ظاہر ہے میں سب کچھ میرے اوپر ہی ڈپینڈ کرتا ہے میں جب چیزوں کو پرسیف کروں گا دیکھوں گا تو مجھے پتا لگی گا نہیں نہیں نام ممکن نام ممکن ہوتا یہ آپ کو کیسے پتا لے گا مشاہدے سے آپ کو یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ چیز نام ممکن ہے نام ممکن نام ممکن کا کیا مطلب ہے اسطقراء ہے اسطقراء سے آپ نام ممکن ہونا تو ثابت نہیں کر سکتے بھئی اگر ایک جملہ ہے میں کسی چیز پر اسطقراء کروں یا میں مثال دیتا ہوں میں کسی چیز کا ایک جیسے کہتا ہوں بہت ساری موجود ہیں یہ جیسے کلاسیکل ایک بہت پرانی کے جیسے کوای فرمیپل میں نے دیکھیں سارے جتنے بھی کٹنے سارے کھانے ہیں کالے ہیں میں نے ایک چیز ابزرف کر لیا تو میں ایک طریقے سے تتکنسی پروں گا کہ بہت لیس پروبیبل ہے اس بات یعنی بہت کم اس کے امکانات ہیں کہ کوئی کوا جو ہے کالا نہیں ہوگی تو میرے نظر یہ چیز نام ممکن بھی ہوتی ہے یعنی ہم کسی بھی چیز میں بہت سرٹن نہیں ہو سکتے ہم چیزوں کو ایسی طرح پروبیبلیٹی کے ساتھ لے کر چکتے ہیں کیا کوئی ایسی چیز میں اگر بہت چیز حقیقی طور پر ناممکن ہو دیکھیں حقیقت میں ہی ناممکن ہونے کا میرا مدازی کی مطلب ہے باقی آپ جو کہتے ہیں کہ ہم سرٹن لی ہم یہ کہیں کسی چیز طور پر کہہ رہے ہیں تو ایسا جسے کہتے ہیں کہ اس چیز کا میرے نظر ہی کیسے کوئی وجود میں ابھی تک اس کو ڈسپر نہیں کر پایا لیکن یہ چیز ہوتی ہمیں انہی زبانوں میں بات کر رہے ہوتے ہیں کوئی چیز اگر ہمارے نظر ہوجاتی ہے اس چیز کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے تو ہم اس چیز کو نہیں مانتے کہ یہ ہو بھی سکتی ہے بلکہ ہستے بھی ہیں اگر کوئی اس طریقے کی بات کریں تو اس کو ماننے کے لئے پہ رہے ہیں ایکس رات نے ایویڈنس بھی ریکوائیڈ ہوتا ہے تو یہی چیز نامکن کا مطلب میرے ذریعہ ہی ہے اس کے علاوہ میں اس طرح ہوتی نہیں اچھے تو مطلب ایسی چیز کا ہونے ایک امکان ہے جو بائک وقت وجود رکھے اور نہ بھی رکھے ہاں مطلب یہ اپرائی ہو رہی ہے یہ بات آپ کہتے ہیں اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے میں نہیں کہہ رہا اس میں کانٹرڈکشن نہیں ہے کانٹرڈکشن تو ہے لیکن یہ کانٹرڈکشن ہونے کے باوجود بھی اس کو مقنصی بسکتا ہے اس کو دسلیم بسکتا ہے یہ ہوسکتا ہے یہ ممکن ہے یہ ممکنات سے تعلق رکھتا ہے تو آپ کے لئے اصلاً کوئی بھی چیز مستحیل نہیں ہے نہ کوئی بھی چیز واجب ہے آپ کے لئے ہر چیز ممکن ہے آپ کی اس کلام ہے تو میرے خواب نہیں ہونا کہ آپ کی ایکو آریہ اگر آپ ایک دفعہ کمرہ دوبارہ جوائن کرنے تو میرے رکال سے صحیح ہو جائے گی اگر آپ لیو کر کے دوبارہ جوائن کریں گے نا تو صحیح ہو جائے گی جی ابھی بھی آریہ ہے لیکن چلے کوئی مسئلہ نہیں تو دیکھیں آپ کے لئے تو پھر یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے نہ کوئی بھی چیز واجب ہے بلکہ ہر چیز ممکن ہے صرف آپ اس کے ساتھ اس کو آپ نے احتمال دے دیا ہے لفظی کھیل ہوگا آپ کے نظریک یہ چیز ناممکنات کا مطلب یہ ہے کہ وہ پرابیلیٹی سے باہر کوئی کوئی طریقہ ہو جس کے طریقے ہم جانے کے ہیں ناممکن ہے ناممکن اس طریقے کا الفاظ جو عام فہم زمان میں ہم استعمال کرتے ہیں تو میرے نظریک نام ان معنی میں استعمال کرتے ہیں ناممکن کا مطلب وہی چیز ہے جو لیس پرابیبل ہو جس کے مطالعے امکان بہت کم ہو کہ ایسا ہو مطلب ہم اسی طریقے سے نفیم بھی کر رہے ہوتے ہیں میرے نظریک تو اس کا مطلب صرف یہ ہی ہے میرے نظریک ناممکن ہیں ان معنوں میں نظریک نہ میرے نظریک نہ کوئی چیز ممکن ہے نہ ممکن ہے جن معنوں میں آپ بات کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ میرے نظریک ممکنات اور نہ ممکنات دونوں کا تعلق سے پرویبلیٹی سے ہے آپ اس سے باہر اس چیز کو دیکھتا ہے آپ کے باسکے ہو سکتے ہیں میرے نظریک تو ان سب چیزوں کا تعلق ہی نہیں چیز ہو سکتا ہے ہمارے استقلاع سے ہم شاہدے سے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی وجود ہو لیکن میں اس کو ابھی تک ڈسکور نہیں کر горیا ہے اتنی بات کرتاiquer تو واجب الوجود کے اوپر آپ کو یقین نہیں رکھتے واجب الوجود کا جو استضلال اللہ بات کر رہے نا اس استضلال پر تو ہو سکتا ہے یقین ہی رکھتا اور لیکن لاے خدا کے اوپر یقین رکھتا ہوں واجب الوجود سے جو مراد لیاؤں اس پر یقینoup تو ہی رکھتا ہوں لیکن خدا کا ہونا نہ ہونا دونوں ممکن ہے لیکن اگر میرے پاس اس کے لیے کوئی استضلال نہ ہو استدلال بھی ہو تو آپ تو استدلال کر نہیں سکتے کیونکہ آپ کے لئے تو استدلال میں یہ بالکل ممکن ہے کہ بیق وقت وہ چیز سچ بھی اور جھوٹ بھی ہو تو ممکن اگر انیشلی ممکن ہے تو ہو سکتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کے امکان کو کم کرنے نہیں نا کر نہیں سکتے کیسے کریں گے آپ جب آپ یہ مانتے ہی نہیں جب آپ استقرار کی بنیاد کس پر ہوتی ہے اقلی قوانین پر ہوتی ہے جب آپ اقلی قوانین کی لزوم کو مانتے ہی نہیں تو آپ کیسے استقرار کر سکتے کون سے خوانین پر لازمہ یہاں پر پیدا ہوتا ہی نہیں ہے لازمہ پیدا ہوتا ہی نہیں ہے آپ صرف مشاہدہ ایک چیز کا کر سکتے ہیں اور مشاہدہ کرتے کہا سکتے ہیں یہ چیز میرے سامنے موجود ہے اس سے آگے آپ کیسے اس مشاہدے سے ظاہر ہے ہمارے mental capacity ہے اس mental capacity سے ہم نتیجہ آخذ کریں نتیجہ آخذ کریں گے ہمارے پاس ایک mental capacity ہوگی بات یہ ہے کہ جس کو آپ نتیجہ کہہ رہے ہیں آپ نے کیسے اخص کیا آپ نے جب تک اقلی قوانین کو سچ نہیں مانا تب تک آپ نتیجہ اخص کر رہی نہیں سکتے ابھی آپ مجھے کہیں کہ اگر law of non contradiction جھوٹ بھی ہو سکتا ہے تو پھر جو آپ استقراء کر رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں وہ وجود رکھتی بھی اور نہیں بھی رکھتی simultaneously اس میں کیا contradiction ہے پھر اس میں بھی پھر کوئی contradiction نہیں ہونا چاہیے contradiction ہے اور آپ اس کو تسلیم کر رہے ہیں تو جس بکوز یہ سامنے آپ کے چیز موجود وجود رکھتی ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وجود نہیں رکھتی کیونکہ آپ کے لئے تو بی ایک بات شروع میں یہ کیتی ہے کہ ہر contradiction کے مطالق یہ بات میں نے یہ بات دیکھیں شروع میں یہ بات اکر کی تھی کہ ہر contradiction کے مطالق میں بات نہیں کہہ رہا کہ ہر جگہ یہ ممکن ہے یا ہر کیس میں ہی میں اس کیس کو لاغو کر رہا ہوں میں نے کہا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں آپ کے لئے تو کوئی چیز محال ہے نہیں نا تو آپ تو کہہ رہے ہیں ہر جگہ ممکن ہے میں نے جو اپنی بلکل اتضائی بات کی تھی میں اس کو اتفا دور آجتا ہوں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو زبان کا بلکل واضح implication ہے اگر میں کہہ رہا ہوں تو میرا مقصد یہ ہی ہوتا ہے میں نے جو کی مثال دی تھی کہ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ سورج ہے تو اس کا مطلب میں اس جملے کی کہ سورج نہیں ہے میں نفی کر رہا ہوں یہ میری مراد ہیں میرے مقصد یعنی میں اسی مقصد کے ساتھ اس جملے کو بول رہا ہوں اور اصل میں کہ جو جملے آپ ہمیں یہ مراد ہے کہ خارج میں خود سورج وجود رکھتا ہے نہیں رکھتا آپ تو کہہ رہے ہیں سورج وجود رکھتا ہے نہیں رکھتا آپ کے لئے تو سورج وجود رکھتے ہوئے بھی نہیں اگر میں کہہ رہا ہوں کہ صورج وجود رکھتا ہے اگر صورج وجود رکھتا ہے میں بات مانتا ہوں تو میرا سر میں مقصد یہی کہنا ہے کہ جو صورج نہیں رکھتا مسئلہ یہ ہے ہی نہیں کہ آپ کا کیا کہنا ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ مان ہی نہیں رہے کہ صورج وجود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صورج وجود رکھتے ہوئے بھی نہیں وجود رکھ سکتا ہے یہ میں نے نہیں کہا میں نے جو اقتداء میں بات کی تھی وہ یہی بات کی تھی کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کے مطالق دو باتیں آپس میں contradictory لگ رہی ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر ہم لوگ لگ رہی ہونا اور دو باتیں contradictory ہونا یا دو مختلف موضوع دو باتیں contradictory لگ رہی ہوتی ہیں اس میں بھی میں نے ایک بات کی تھی میں نے کہا تھا کہ دیکھیں لگ رہی ہوتی ہیں تو اس کے دو امکانات ہیں ایک تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں جسے کہتے ہیں کہ contradiction اس میں نہیں ہے ہم کسی طریقے explain کر دیں ہیں جیسے paradoxes ہوتے ہیں ان میں ہم explain کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں جیسے کہتے ہیں کہ contradiction نہیں ہے ہم کسی طریقے سے show کرتے ہیں ہم explain کرتے ہیں resolve کرتے ہیں paradoxes کو ایک چیز تو یہ ہوتی ہے میں نے کہا دوسرا alternate بھی ہے جو کچھ لوگوں نے اس کو سوچا وہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ آپ اس کو ایک سبت کرتے ہیں نفی اور اس بات دونوں ایک ساتھ ہو سکتے ہیں کیا آپ کہہ رہے ہیں ایک ہی چیز نفی اور اس کی اس بات دونوں ایک دفاع دیکھیں میں کوئی universal statement نہیں بولا میں نے جیسے کہ کہا یہ universal statement ہی ہوگی کیونکہ یا تو لیکن ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ universal statement ہی ہوگی کیونکہ یا تو قضیہ کی ماہیت کا ہی یہ الازمہ ہے کہ اس کی نفی اور اس بات بیعق وقت نہیں ہو سکتے یا اس کی ماہیت کا یہ الازمہ نہیں ہے اگر اس کی ماہیت کا یہ الازمہ نہیں ہے تو ہر قضیہ کے لئے اپنی ذات کے اندر یہ بات ممکن ہے کہ اس کی بیعق وقت اس کی لفی اور اس بات دونوں ہو سکتے ہیں تو آگے بس کوئی تیسرا ہم فرق کریں گے ہم دیکھیں گے کہ کون سا کس طائب کا ہے یہ آپ کو کیسے معلوم ہوگا یہ آپ کو کیسے معلوم ہوگا یہ آپ کو یہ کیسے پتہ چلا ہے تو آپ یہ بات کر رہے یہ آپ کو یہ کیسے پتہ چلا ہے یہ کیسے پتہ چلا ہے دنیا میں لوگوں نے پرادوکسز اور کلاسفائی کیا تو کچھ سمجھ کے کیا ہے تو کیا یہ مطلب چیزوں کی دیفنیشن وغیرہ یا پورے میں نے سٹینڈرڈ یا رولز نہیں بنایا کہ کس طریقے سے ایڈنٹفائی کرنا ہے کس پرادوکسز کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا لیکن لوگوں نے ایڈنٹفائی کیا ہوا ہے تو کسی حصول پر ہی کیا ہے کسی بیس پر ہی کیا ہوا ہے یہ ایک چیز ہے کیا بیسر ہے کیا بیسر کیا بیسر کیا مطلب آپ کے نظرین ساری چیزیں جیسے کہتے ہیں کہ کوئی چیز پر پرادوکسکل نہیں نہیں پرادوکسکل نہیں ہوتا ہے کسی بھی چیز کا میں یہ مانتا ہوں کبھی بھی نفی اور اس بات ایک ساتھ نہیں ہو سکتا پرادوکسکل کا یہ مطلب نہیں ہوتا میں آپ سے یہ چیزیں بوچھا اس سے بھی آسان بات میں یہ مانتا ہوں کہ کبھی بھی ایک چیز بائک وقت موجود اور عدم نہیں ہو سکتا بادوم اور موجود بائک وقت نہیں ہو سکتا یا تو وہ مادوم ہے یا وہ مادوم ہے دیکھیں یہ چیز سے مجھے پتہ ہے لیکن میں جو بات آپ سے کر رہا ہوں وہ الگ ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کو ہم پیرادوکس کہتے ہیں وہ کیا چیز ہے کیا آپ کے نظرین دنیا میں کوئی پیرادوکس جیسی چیز موجود نہیں ہے جی اگر آپ کا پیرادوکس یہ مراد ہے کہ ایک چیز مادون اور موجود ایک وقت بیق وقت ہو تو نہیں میں اپنی مراد یا کسی کی مراد کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں کیونکہ جو اکیڈمیک ڈسکشن کے اندر ایک گفتگو ہوتی ہے ایک بات چیت ہوتی ہے اس کے اندر بھی پیرادوکس کا ایک تصور ہے زینوں اس پیرادوکس ہوگا کہ آپ نے شاید نام چنے ہو آپ کی نظرین کیسی کسی چیز کا وجود نہیں ہے آپ کو بیان کرنا پڑے گا کہ آپ کی پیرادوکس کیا مراد ہے اگر آپ کی یہ مراد ہے کہ ایک چیز مادون اور موجود بیق وقت ہو تو بالکل آسان نہیں ہو سکتا پیرادوکس سے مراد ایسے کیسز ہوتے ہیں جن کے اندر ہمیں بداہر کونٹرڈکشن لگ رہی ہوتی ہیں اور ہم ان کو ریزولف کرنے کی کوشش کی جاتے ہیں اور میں نے اسی کے ریزولف کرنے کے دو طریقے بتایا جو خود لوگوں نے اختیار کی ہیں ان دونوں طریقوں سے میں دونوں کو ہی جیسے کہتا ہوں پوسیبل مانتا ہوں میں کسی بھی طریقوں کو جیسے کہتے ہیں پوری پیولی نگیٹ نہیں کرتا اور میں نے جیسا کہ کہا کہ میں یہ نہیں کہا تھا کہ دنیا کے ہر سٹیٹمنٹ کے مطالق چاہے وہ جنرل کیسز کے مطالق ہوئے یا پرادوکس سے کہا ہر کیس کے مطالق میں یہ اصول کو لگاؤں گا کہ بھئی جیسے کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا یہ بھی ہو سکتا ایسا نہیں اور پھر یہ کہ آپ جس طریقے سے بار بار یہ چیز کو ریپیٹ کر رہے ہیں اس سے اس بات کا جیسے کہتے ہیں کہ نشاندہی بھی ملتی ہے کہ آپ law of excluded middle کو بھی مانتے ظاہر ہیں اب بار بار اس طریقے سے یا تو یہ ہوگا یا تو یہ ہوگا ایسا بھی نہیں ہے logicians جو ہیں ان میں سے ایسے بھی ہیں جیسے جو non classical logics ہیں انہوں نے جیسے کہتے ہیں کہ law of excluded middle سے ہٹ کر جو ہے وہ اپنی systems بنائے ہیں اور جب اس کو ہٹ کے بنائے ہیں تو ان کے نتیجے میں یہی نتائج مرتب ہوئے ہیں کہ ان کو جیسے کہتے ہیں کہ law of non conduction کی ضرورت نہیں پڑی لیکن non classical logics میں بھی truth values ہیں ان میں بھی true ہے false ہے اس میں بھی ساری چیز ہیں لیکن ان میں values کا اضافہ ہو گیا truth values کی تو یہ ساری چیزیں جیسے کہتے ہیں کہ many valued logics جنہیں کہا جاتا ہے ان کے نام سے ساری چیزیں جیسے کہتے ہیں تو اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک چیز جو ہے مطلب آپ اپنی بات کو جیسے کہتے ہیں اس طریقے سے reinforce کرنا مجھے ایسا لگا کیونکہ اب آپ کہہ رہے ہیں یا تو یہ ہوگا یا تو یہ ہوگا اس کے لئے بھی ایک assumption required ہے نصولوں کی law of excluded middle وغیرہ کی تو ایسا نہیں ہوتا کہ یا تو یہ ہوگا یا تو یہ ہوگا اس کے درمیان کوئی چیز نہیں ہوگی آپ اس کو اس کا عظیم کرنا پڑے گا جو کہہ لگ بات ہے اور اگر ہم اسی assumption کو توڑ دیتے ہیں میرا آپ سے ساتھ سوال ہے وجود اور آدم کے درمیان کوئی منزلہ بین المنزلہ تین بھی ہے ہو سکتا ہو سکتا کیا ہے وہ مجھے نہیں پتا میں نے تو ہو سکتا ہے میں نے یہ توڑی کہا کہ ہے تو ہر چیز ہو سکتی ہے تو پھر آپ نے خدا کا وجود تیسا ثابت کیا آپ کوئی بھی مشاہدہ پر غلط ہو سکتا مشاہدہ غلط ہو سکتا یہ سب چیزیں صحیح ہو سکتا مشاہدہ جو چیز مجھے خدادات ملی ہوئی ہے پہلی تو بات ہے کہ خدا کا مشاہدہ تو کیا نہیں آپ نے خدا آپ کے سامنے زہور کیا ہے خدا نے جو آپ نے خدا کو دیکھا مرلہ وار ہوا نا ایک چیز سٹیپ بسٹیپ ہوئی ہے میں نے مشاہدہ کیا ہے اس کے ویس پر میرے دماغ میں جیسے کہتے ہیں کچھ مجھے ہنڈز ہی ہیں یا علامتیں دی میں نے انہوں نے علامتوں کو پڑھا جانا تو وہ غلط ہو سکتی ہے کیسے غلط ہو سکتی ہے کیونہ غلط ہو سکتی ہے ایبلیٹی گیون ہے میرے پاس اور کہ جب مادوم اور موجود ایک چیز بیعق وقت ہو سکتا تو آپ کا دماغ غلط نہیں ہو سکتا نہیں غلط کیسے مطلب ایک چیز جو میرے مائنڈ میں موجود ہے میرا مائنڈ جو ہے کوئی خاص کپیبلیٹیز رکھتا ہے اس کو خاص طریقے سے جانچنے کا سمجھنے کی جیسے کہتے ہیں اس کے اندر صلاحیت موجود ہے اب اس کو ایک چیز گیون ہے اگر میں اس پر ٹرس نہ کروں اور کہوں کہ نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے میرا دماغ جب کہتا ہے کہ مادوم اور موجود کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے تو آپ مانتے نہیں ہیں اپنے دماغ کی آپ ساری باتیں مان لیتے ہیں نہیں میں صرف اپنے دماغ کی طرف بات کر رہا کیسا میرا دماغ ہے نہیں جب میری فطرت یہ کہتی ہے کہ مادوم اور موجود کے درمیان کچھ نہیں ہوتا تو آپ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا ہے تو جب میں آپ کے بارے میں سوال کرتا مجھے کیا مسئلہ ہے اس کے اوپر سوال کرنے کا یہ تو صاف کانٹر تک لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو تضاد دکھا بھی دیا آپ کے ویو کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں آپ نے کہا ہے اس میں کیا مسئلہ ہے نہیں ایسا نہیں ہے مسئلہ ہے میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بات کی نوئیت کیسے ہے کس بات کی نوئیت میں آپ نے تضاد دکھایا ہے کسی نے دکھایا نہیں دکھایا یہی باتیں ہیں جس میں میں نے بات شروع کی یعنی جب میں جس چیز سے بات شروع کر رہا ہوں نہیں میں نے آپ کو تضاد دکھا بھی دیا تو اس میں مسئلہ کیا ہے آپ نے کہنا ہے اس میں کیا مسئلہ ہے یہی بات ہے کہ دیکھیں جو چیز میرے اندر رولز آپ کہہ رہے ہیں قوانین موجود ہے مجھے اس کا جیسے کہتے ہیں statement form میں نہیں پتا مجھے لیکن ایک چیز میرے اندر already موجود ہے embedded ہے میرے اندر بھی embedded ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حجت نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں لیکن یہ حجت نہیں ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں مرے لئے موجود بات کیوں میں تھوڑا سا تبار کروں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چیز ہمارے اندر embedded ہے یعنی ہمارے اندر موجود ہے ہمارے شعور کیسا ہے ہمارے دماغ کیسا ہے وہ چیز سوچتے ہیں اب میں اس میں لارن فرانٹ کونٹردیکشن وغیرہ کی بات نہیں کر رہا وہ ہے اس چیز کا ایسا کہ نہیں وہ ایک الگ ایسا ہے لیکن ایک اصولی بات تو یہ ہو گئی نا کہ ان چیزوں کے ذریعے میں چیزوں کو جیسے کہتے ہیں سمجھ رہا ہوں میرا دماغ کے اندر جو صلاحیتیں موجود ہیں میرا دماغ کے اندر جو ایبلیٹیز موجود ہیں آپ کو یہ کسی میں بتایا یہ علم بخش کی ہیں یہ عین حقیقت ہے مجھے یہ سمجھا دیں پس کیا دوبارہ بھولیں آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ علم بخش ہیں یعنی یہ عین حقیقت آپ کو کچھ عطا کرتی ہیں یہ جتنے بھی آپ کے دماغ کے لئے میرے پاس کہلاؤ کوئی option ہے اور ان کے اعتماد سے مجھے نتائج بھی ملتے ہیں یعنی مجھے جیسے کہتے ہیں کہ اپنے نتائج بھی ملتے ہیں اگر میں نے اپنے عقل کو استعمال کر کے کسی چیز کو حاصل کرنا چاہا اور مجھے مل گئی یا پھر میں کسی چیز سے بچنا چاہا تو آپ ایتھیس بھی ہیں وہ بھی کہیں کہ ہم نے عقل کو استعمال کر کے خدا کا انکار کر دیا تو کر لیں مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ مجھے لگے گا تو آئین حقیقت ہمیں یہ کیسے میرا سوال یہ ہے اعتماد دونوں کے اعتماد سے ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ آئین حقیقت کیا ہے دیکھیں اسی کے سریعے پتہ لگے گا اور کس کے سریعے پتہ لگے گا اگر ہمارے پاس جو وسائل موجود ہیں آپ بھی اسی کا استعمال کریں گے میں بھی اسی کا کروں گا ہر بندہ اسی کے استعمال کر رہا ہے اور ہر بندہ الگ بات کر تو آپ کو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ آئین حقیقت ہے کیا دیکھیں گفتگو کے اندر جب ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا دماغ کہاں پر ہے کس ساکھ پر ہے جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کون کان کھڑا ہو کے بات سکتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے ہم اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر ہم اس کی بات تصلیح وقش لگتی ہے تو ہم مان لیتے ہیں یعنی ہمارے دماغ کے اندر چیزوں کو جج کرنے کی صلاحیت موجود ہے جب کوئی بات ہمارے دماغ میں فیڈ ہوتی ہے تو اس کو پورے پروسیس سے گزر کر جو بھی ہے اس کے دماغ کے اندر میکانیزم موجود ہے ان پروسیس سے گزر کے اس کا بورا تجزیہ کرتا ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم معاملات کو پوری طرح نہیں دیکھتے آدھا دورہ دیکھتے ہیں یا متاثبانہ طور پر تاثب کے طور پر دیکھتے ہیں تو اس طریقے کی وجہ سے جو دماغ کے نتائج ہیں وہ جیسے کہتے ہیں کہ غلط نتائج کی طرف انسان کو راغب کر لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے مسائل ہوتا ہے لیکن اصل مرجع دماغی انسان سے جیسے کہتے ہیں اگر مجھے لگے گا کہ وہ کسی غلط نتائج پہنچ رہا مجھے پتا ہے کیوں پہنچ رہا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو اس طرف لے کر آؤں میں اس طرح بات کروں کہ وہ میری بات سمجھے اور میری بات وہ سمجھے تو اس کیسے جرللٹ کریں یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صحیح تجزیہ پر ہیں یہ کیسے معلوم ہوتا ہے دیکھیں اگر میں نے کسی چیز پر کہوں گا کہ اس کی سچا ہے نہیں یعنی اگر میں جتنے بھی چیزوں سے آپ کے سچ کہنے یا نہ کہنے سے آئین حقیقت کے بارے میں صرف کچھ معلوم ہی ہو کیونکہ آپ تو معصوم نہیں ہیں نہیں میں معصوم ہوں نہ ہوں مجھے معلوم ہے کہ میری باتیں غلط بھی ہو سکتی ہیں لیکن اگر میرے میرے بات کیسے معلوم ہوتا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے اس کا فرق نہیں پڑتا سوال یہ ہے کہ آئین حقیقت کیا ہے یہ آپ کو کیسے معلوم ہوتا کہ حقیقت کیا ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ آپ بار بار بولے جاتے ہیں یہ کیا چیز ہوتی ہے حقیقت جو خارج میں موجود رکھتی ہے تو مطلب میرے پاس میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں میں کہوں کہ نہیں یہ حقیقت نہیں ہے یہ خارج میں موجود نہیں ہے ایک چیز مجھے نظر آ رہی ہے کہ ایک چیز موجود ہے میں کہوں کہ نہیں یہ خارج میں موجود نہیں ہے بالکل آپ نے تو اس کی اجازت دے دی ہے موجود اور مادون کے درمیان بھی کچھ ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ منزلہ بین منزلہ تین میں وہ چیز ہو آپ کے لئے تو کچھ بھی محال نہیں ہے نا مسئلہ یہ ہے مجھے مسئلہ یہاں پر ہے کہ آپ کے لئے نہ کچھ محال ہے آپ کے لئے یہ بھی بلکل پوسیبل ہے یہ ممکن ہے کہ موجود اور مادون کے درمیان بھی کوئی منزل یہ تو ایک ریپیٹیشن ہے انیلیس ریپیٹیشن ہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں محال یہ میں کہہ رہا ہوں میرے نظیب محال بھی ہے لیکن محال کا میرا مطلب نہیں ہے جو آپ لیتے ہیں اور میں نے بتایا کہ وہ کیا چیز ہے میں نے کوشش کی اس کو ایکسپینٹ کروں جائرہ جس طرح میں کہا سکتا ہے تو میں نے جیسا کہ کوشش کی کہ باتا ہی کہ بھائی دیکھیں میرے نظیبی محال جیسی چیز موجود ہے اور کس طریقے سے میں اس کو جاننے کی چھوڑیں ایسی کوئی چیز ہے میں نے ایسے کوئی دعویٰ نہیں کیا میں نے صرف یہ کہا آپ کے سامنے کہ ایک چیز ایکسپ کرتی ہے نہیں کرتی مجھے نہیں پتا مجھے لیکن جب میں کسی چیز کو دیکھتا ہوں مجھے پتا ہے کہ وہ چیز جیسا کہتا ہے ایکسپ کرتی ہے انلس ان انٹل میری نظر دھوکہ کھا جائے اور نظر دھوکہ کھا جاتی تو اس سے کچھ کرائیں بھی مجھے مل جاتی تو اگر کوئی چیز میں دیکھ رہا ہوں جیسے سورج کو میں پیاکوں سے دیکھ رہا ہوں تو میرا دل میرا وجدان میری ایبلیٹیز میرا دماغ مجھے بتاتا ہے کہ چیز موجود ہے تو میں کیوں کہوں گا کہ چیز موجود نہیں ہے بلکہ یا پھر یہ نام موجود غیر موجود ہے یا پھر یہ جو ہے درمیان کی چیز ہے اور یہ کوئی اس طریقے کا ماسائل نہیں ہے یعنی یہ پرادوکسکل کیسز نہیں ہے یہ پرادوکسکل سینیریوز نہیں ہے کہ میں یہاں پر جا کے سوچوں کہ میں جو ہوں یہاں پر کوئی جیسے کہتے ہیں law of run production سے deviate کروں لیکن بہت سے laws ہوتے ہیں جو کسی ایک حد تک fit ہوتے ہیں یعنی science میں بھی ہوتے ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ میں اس چیز کا blatant rejection کر رہا ہوں میں پوری طرح نفی کر رہا ہوں اس چیز کا کہ اس کی کوئی جیسے کہتے ہیں value نہیں ہے اور پچھلی اس تعداد کو ظاہر انسان ہمیشہ سے مانتے آئے ہیں کہ اگر یہ چیز میں تعداد نظر آیتا ہے تو انسان کو صرف شک ہونا شروع ہو جاتا ہے ساری چیز ہوتے ہیں اس میں مجھے کوئی شک نہیں مجھے اس پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن جہاں تک مسئلہ آتا ہے میں نے کہا کہ بہت خاص کیسز ہیں بہت خاص نمبر آف کیسز ہیں جس کے مطالق انسان جو ہے کوئی تریغیر ہے یہ چیز خاص ہے یہ عام ہے یہ کس نے distinction کس نے یہ فرق بنایا ہے کس نے یہ تفریق بنایا ہے اور جب آپ بھی تفریق بنا رہے ہیں اور جب آپ یہ تفریق لگتا ہے مجھے فلوسفر سے مراد مجھے آپ سے مراد آپ کیا مراد آپ مجھے دلیگ ہیں دیکھیں میں بہی مراد سنتا ہوں جو لیتا ہے یہ خود ان تمام جو منطق کے قوانین ہے قانون انیت ہے قانون ارتفاع نقض ہے اس کو یہ بات مان رہی ہے اس کے علاوہ آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چیز یہ ہے اور وہ نہیں ہے کیونکہ اس کے اس ہونے سے اس کے اس ہونے کی نفی تو آئے گی نہیں اگر آپ قانون انیت کو مانتے نہیں ہیں نہ قانون ارتفاع نقضین کو مانتے ہیں نہ اجتماع نقضین کو مانتے ہیں تو مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ ابھی ہم دو لوگ اختلاف کر رہے ہیں اب ہمیں کیسے کس طریقے سے معلوم ہوگا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے میں نے اسی سورس ہوار بار ذکر کیا کہ بھئی آپ کے پاس بھی دماغ ہے میرے پاس بھی دماغ ہے اور ہم دونوں کا خیال یہی ہے کہ ہم دونوں کا دماغ جائے ایک جیسا ہے اور اگر وہ انصاف کے ساتھ دیکھے گا تو ایک ہی نتیزے پر پہنچے گا تب ہی ہم بات کر رہے ہیں تو ظاہر یہی سورس ہے یہی معافی اسی کے ذریعے جب ہم معلومات ہمیں ملیں گی باتیں ہمیں ملیں گی ہم اسی کے ذریعے جسے کہتے ہیں چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ بھی اس احتماعات کے مجھ سے بات کر رہے ہیں اگر ہم ایک طریقے سے گزریں ایک پورا پروسس سے گزریں تو وہ جو پروسس ہے ظاہر ہے ہم سب کے دماغ میں لیکن میں اس پروسس کی جسے کہتے ہیں کہ آپ کہیں گے کہ آپ کی دلیل کا جو انحصار ہے وہ قانون انیت پر ہے اور قانون انیت تو ضروری نہیں ہے کہ سچ ہو اس وجہ سے میں آپ کی دلیل کو مانتا نہیں ہوں تو اس کا میں کیا جواب دوں گا دیکھیں میں ہمیشہ ہر جگہ تو میں ظاہر نکتہ نہیں کروں گا جب جہاں مجھے لگے گا کہ بھائی یہاں پر اس طریقے کی باباد بن چکے گا کیسے بنیاد پر لگے گا یہی تو سوال ہے دیکھیں ان چیزوں میں ظاہر ہے اگر میں کوئی step by step rules بنا ہوں کہ بھائی paradox کو identify کرنے کے یہ طریقہ ہوتا ہے paradox کو کس طریقے کا ہوتا ہے اس طریقے کا ہوتا ہے تو obviously میں نے اتنا time taken کام تبھی نہیں کیا اور نہ میں اس طریقے کے رول جو چیز مجھے جیسے کہتا ہے میں نے شکل میں وجدان جیسی چیزوں کو ہی مانتا ہوں میرے نظیق زبان سے معورہ بھی جیسے کہتا ہے علم ہوتا ہے یعنی میرا بھی ہی ماننا ہے کہ ایک چیز جیسے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے بولنا بھی نہ آتا ہو لیکن میں کچھ چیزیں جان لوں سمجھ لوں جیسے کہتے ہیں ability rules ہوتی ہے تو ضرور ہی نہیں ہے کہ میرے پاس کچھ الفاظ ہو بیان کرنے کے لئے جن کے through میں پورے rules step by step آپ کو بتاؤں کہ میں paradox کو ایسے identify کرتے ہیں لیکن میں اس چیز کو سمجھتا ہوں اور میں سمجھتا کس بیس پر ہوں کہ ظاہر ہے کہ میں نے جب ان چیزوں کو پڑھا ہے جیسے زینوس paradox کو ایک زمانے میں پڑھا ہے اس طریقے کی چیزوں کو پڑھا ہے تو مجھے ایک basic اندازہ ہے ان چیزوں کا کیسا ہے لیکن ظاہر ہے کہ میں نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی کیونکہ مجھے نہیں ایسا لگا تھا کہ کوئی شخص مجھ سے پوچھے گا کہ paradox کو مجھے identify کیسے کرتے ہیں مجھے اس کی طوق کا کبھی نہیں ٹھیک ہے مجھ سے کوئی ایسے سوال کرے گا کیونکہ میرے خواہل میں تو یہ ایسی چیز سے جو شخص بھی پڑھتا ہے ان چیزوں کو اس کو سمجھ آیا تھی تو میں نے اس کی کبھی ان چیزوں کے کبھی rules نہیں بنایا ہو سکتا ہے کہ کسی بندے نے کام کبھی کیا ہو اور اس نے کبھی اس کی ضرورت ملکھا بھی ہو دیکھا ہوں میں انہی کی مراد کو لے رہا ہوں میں کوئی الگ سے چیز نہیں لے رہا کچھ paradox کے نام سے مجھور دمانہ چیزیں ہیں میں انہی کے paradox مانتا ہوں کچھ dilemmas جنہیں کہا جاتا ہے میں انہی کو کر میں انہی کی بات کر رہا ہوں اور اس طرح کے مسائل کو جیسے کہتے ہیں resolve کرنے کی techniques ہیں اور ان techniques میں سے ایک چیز کی طرف میں جیسے کہتے ہیں اس کو بھی میں accept کرتا ہوں وہ بھی اتنی چوبی سے چیز ہے جس کو آپ لے کر اتنا پکڑ کے بیٹھے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں ایک پورے world view یونیورشلی ہر چیز کے مطالق ہر چیز کے مطالق ہر چیز کے مطالق ہر چیز کے مطالق میں آپ سے یہ اعتراض کروں گا اگر آپ کریں گے تو ایسا بلکل بھی نہیں ظاہر ہے ایک بہت limited بہت confined اور وہ چیز بھی جیسے کہتے ہیں جزی طور پر بحث کیسا بن گئی تھی یعنی جیسے کہتے ہیں کہ مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے لیکن وہ بحث میں جیسے کہتے ہیں کہ جزی طور پر بحث کیسا بن گئی تھی تو اصل گفتگو وہ چل رہی تھی اس کے زمن میں شاید یہ کئی مہت تکل آئی تھی اور ظاہر ہے کہ یہ بات مجھے خود اندازہ ہے کہ شاید مجھے ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ اس چیز کا اتنا کوئی relevance نہیں ہے جس discussion سے ہم کر رہے ہیں وہ جو discussion ہے وہ بنیانی طور پر یہ ہے کہ جو ہمارے علم کے محقظ ہیں ذرائع ہیں وہ کیا ہیں میں نے اسی کی مطالق بتایا کہ دیکھیں وہ بالکل جنرل چیزیں ہیں جو عام طور پر انسان جانتے ہیں سمجھتے ہیں وہی ذرائع وسائل ہیں انہی کے ذریعے انسان سمجھتے ہیں چیزوں کو مانتے ہیں اور ہمیشہ سے صحیح کرتے ہیں میں اس کے کوئی set of rules مقرر نہیں کرتا کیونکہ میرے نظیق ان کی افادیت نہیں ہے اور جس نے منطق میں کیا جاتا ہے ان سب نے کیا جاتا ہے میرے نظیق ان کی افادیت نہیں ہے میں ان کو useful نہیں سمجھتا میرے نظیق وزار سار جیسے deduction ہے میرے نظیق اس کا بنیادی کام صرف جملوں کو مزمرات کو کھولنا ہے یعنی کہ وہی بات جو جیسے for example ایک classical example ہے deduction کی کہ ہر انسان نے جیسے کہتے ہیں کہ every man is mortal socrates is a man تو عام کہتے ہیں کہ سقرات جو ہے وہ بھی mortal تو یہ ایک classical value ہے میرے نظیق every man is mortal جملے میں ہی بات مزمر تھی کہ سقرات بھی جیسے کہتے ہیں وہ mortal تو یہ مزمرات کھولنے کا کام کر رہی ہے یہ language کے اندر جو چیزیں ہیں اس کو بس کھول رہی ہے اور یہ میرے نظیق اتنا اہم فنکشن نہیں ہے کہ جس کے لئے مجھے اتنی میند کرنی پڑے اور میں سروں گزمز بناوں کہ سارے چیزیں کروں میرے نظیق یہ چیزیں بندہ ایک عام فہم آجوئی یعنی اس کے سامنے اگر میں اس طریقے کی بات رکھوں گا یعنی میں پہلے دو جملے یعنی premises بھی رکھوں گا اس کو سمجھ آجائے گی کہ میری بات کیا تو یہ معاملہ سے میں فہم کا ہے سمجھ کا ہے میرے نظیق اس کے لئے کسی حصول کی ضرورت نہیں ہے میرے نظیق اس کے لئے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے جو کہ منطق کے اندر بنایا جاتے ہیں کہ یہ حصول ہے یہ وہ ہے اور یہ اجتماعین اپنے کے بھی پدنی کیا کیا اقسام منا کے رکھی ہوئی ہیں کہ یہ شرائط ہیں یہ ہیں وہ ہیں تو یہ ان سب کی میرے میرے نظیق کسی بھی معاملے کی حقیقت پہنچنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے نہ عام انسان کو پڑتی ہے نہ بڑے بڑے دانشونوں کو پڑتی ہے نہ بڑے بڑے سٹیٹمنٹس کو پڑتی ہے نہ پولٹیکل پرسنیریٹیز یہ نہ ہی ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ملتا ہے نہ ہی ہمیں کسی اور سے ملتا ہے تو میرے نظیق دنیا کے بہت سے اقلید لوگوں کو اس کی ضرورت کے بغیر بھی معاملات تک کے حقیقت تک پہنچنے میں آسانی ہوئی ہے پھرسائی ہوئی میں بس اس لیے اس لیے بات کہتا ہوں اور میں اس لیے صورتے کھڑا ہوں جی کیونکہ بدیہی طور پر انسانوں کے اندر موجود ہیں قوانین اس لیے کیونکہ اگر صرف ان کو نام معلوم نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو انسانی دماغ ہے وہ اس طریقے سے کام نہیں کر سکتا لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ انہاں یہ کہا جا سکتا ہے مطلب کچ چیزوں کے مثالے کو سوری تبرج ہے وہ بھی نہیں کہتا ہے جو ایمپیرسیسٹ ہے جو کہ اس طریقے ہیں کلاسیکل لوجکس کو نہیں مانتے تو وہ بھی یہ بات نہیں کرتے وہ ظاہر ہے ان کے ایمین آرگومنٹس اکثر افادیت پر ہوتے ہیں سب چیزوں پر ہوتے ہیں پرائیورٹی پر ہوتے ہیں تو میں بھی اصل میں وہی بات کروں یعنی ایک بیسک گفت میں تو ظاہر ہے انسان کے دماغ مستورد ہے کہ اگر کوئی بندہ ہے کہ ہر انسان نے مننا ہے سکرات بھی ایک انسان ہے اس کا لازمی نتیجہ بھائی ہے تو یہ کوئی اتنا سوچنا بھی نہیں پڑتا ہے سب چیزوں کے لئے یہ جملے کے مضمرات ہیں جو کہ انسان جب غور کرتا ہے اس کو واضح بلکہ غور کرے بغیر بھی انسان کا دماغ پروگرام ہو جاتا ہے ایک عمر کے بعد کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ میں لگتا ہے میرے نظرین کیون سب کے لئے افادیت کا یہ ایسا مسئلہ ہے جو کہ درپیش آتا ہے تو وجود خدا پھر آپ کیسے ثابت کرتے ہیں کیونکہ ابھی تک تو آپ نے یہ بھی نہیں مانا ابھی تک تو آپ نے یہ بھی نہیں مانا کہ کوئی بھی چیز ناممکن ہے آپ نے تو یہ بھی نہیں مانا بھی تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پھر آپ واجب الوجود کیسے ثابت کرتے ہیں دیکھیں میں نے تو مانا ہے میں بہت کس طریقے سے کہوں یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن ظاہر ہے میں نے مانا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کے سینڈرٹ پر ایک چیز کو مانوں کہ بھئی یہ ناممکن ہے یا نہیں ہے میں ظاہر ہے جس طریقے سے سمجھتا ہوں کوئی چیز ناممکن ہے یا نہیں ہے میں اسی طریقے سے اس کو بہن کروں باقی جہاں تک بات ہے وجود خدا کی تو ظاہر ہے کہ اس کو ثابت کرنے کا جو طریقہ قرآن نے اختیار کیا ہے قرآن نے جس طریقے سے نیچر کو اپیل کیا ہے میں بھی کہوں گا لوگوں کو کہ بھئی اس کو اپیل کرو یعنی اس طریقے کے جوابات جو ہے وہ ہمارے آئمہ سے بھی پوچھے گئے خدا کے مطالق تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ نشانیاں دیکھو یا اسپانی زمین انہوں نے کوئی جیسے کہتے ہیں پروپر کوئی سلوگزم وغیرہ سشکیل نہیں اسی طریقے سے جیسے کہتے ہیں کہ ہمارے پورا لوگ ایمان لے آئے بڑے بڑے لوگ مسلمان ہو گئے اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود جیسے کہتے ہیں کہ ایک شخص کا یعنی ایک ہسٹوریکل پرسنیلٹی کا قابل اعتماد اور ہسٹوریکل پرسنیلٹی کا جس کی زندگی کے مطالق ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ قابل اعتماد شخصیت تھی اس کا ایک خدا جیسے شخص کے مطالق کہنا کہ بھئی مجھے خدا سے وئی آتی ہے یہ ساری چیزیں میرے نظیر existence کی evidence بھی ہیں خبر صادق کو میں مانتا ہوں کہ بھئی ایک source ہے ایک important source ہے کسی بھی چیز کی عقانیت پہ پہنچنے کے لئے میں بس ان سی چیزوں کو انوک کرتا ہوں اگر کیوں شخص میں اس سے relate کرنے میں کامیاں ہو جاتا ہے اور جس مرحلے پہ میں پہنچا ہوں وہاں پہنچنے میں کامیاں ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے میں اپنی کوشش پوری کروں گا کہ میں اپنی بات پر اس کو پہنچا ہوں لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی اور میں نے دیکھا ہے یہ بھی فائدہ کرتی ہے آپ کہیں آپ اپنی جو خبر سادق اس کو آپ مان رہے ہیں اگر میں کہوں جو آپ اس کی تعویل کر رہے ہیں جو بھی اس کا مطلب لے رہے ہیں اس سے لازم آتا ہے کہ اجتماع نقیزین ہو تو آپ کو اس سے مسئلہ ہوگا یا نہیں ہوگا کیا مطلب اگر میں آپ کو دکھا دوں کہ آپ ابھی اجتماع نقیزین پہ یہ مانتے ہیں آپ ایک ہی چیز کا اثبات بھی کر رہے ہیں اور اس کی نفی بھی کر رہے ہیں تو آپ آپ pedals آپ کے لئے یہ مسئلہ ہے یا نہیں ہے مطلب میں آپ کی بات کسی سھ میں نہیں سمجھا کہ میں آپ کو یہ ثابت کر دوں اگر میں آپ کو یہ ثابت کر دوں کہ آپ ایک ہی جملے کی نفی بھی کر رہے ہیں اور سپیش بات بھی کر رہے ہیں تو آپ کو اس سے مسئلہ ہو گا یا نہیں ہوگا ابھی تک میں نے جو اتنا کچھ کہا اس کے مطاللک کہہ رہے ہیں یا چیز نہیں آجتے ہیں اس میں آپ ثابت کری یہ بات نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے ورڈ ڈیو میں آپ کا جو نظریہ ہے اس کے اندر سزاد ہے تو یہ مسئلے والی بات ہے یا نہیں بالکل ہے مجھے ایکسپرین تو کرنا چاہیے مجھے کسی کو بھی نظر آتا ہے نظر بھی آتا ہے تو مجھے ایکسپرین کرنا چاہیے جی جی تو آپ جو آپ کے آئمہ ہیں وہ تزادات کو مانتے تھے نہیں میرے جو فلاسفہ کے خلاف انہوں نے احتجاجات کی ہیں اس سے لازم آتا ہے کہ اجتماعی نقی زین لازم آتا ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صفات قائم زائد 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 اس سے لازم آتا ہے کہ اجتماعی نقی زین لازم آئے گا میں دیکھیں آپ کے کہاں سے آپ بات کریں کون سا آرگومنٹ ہے جس کے آپ بات کر رہے ہیں کہ فلا نے جو ہے وہ کوئی کونٹرڈکٹری آرگومنٹ دے دیا ہے کچھ دے دیا تو میں آپ کی بات کو جیسے کہتے ہیں تو کیا لازم آ رہا تھا جی مہتزلہ کے بارے میں کیا خیال تھا مہتزلہ کے مطالح کی خیال تھا کہ یہ لوگ دین میں جیسے کہتے ہیں نئی چیزیں ڈال لیں یہ سب چیزیں تھیں جی جی مہتزلہ پہری بات تو یہ کہ میں کلیریفائی کر دوں کہ میں کوئی ایسا کوئی نہ میں سلف ہی ہوں نہ میں کوئی تردیشنل جیسے کہتے ہیں سنی قسم کا آدمی ہوں بلکہ جیسے کہتے ہیں تفضیل پر بھی میرا موقع فلکر منفردہ لگے تو یہ ایسا ہی میری پروچھانا ہے میں یہ سب ایسے بتا رہا ہوں تو آپ سمجھ رہے کہ میرے سلف ہیں میں یہ سب چیزیں بتا رہا ہوں میں تو ان کو بھی پسند کرتا ہوں جو موتزلی گزرے یا زیدی گزرے میں ان کو بھی مام لکھتا ہوں ان کے نام کے ساتھ بھی جسے کہتے ہیں علیہ السلام وغیرہ لگانا ہوتا ہوں یعنی میں جو زیدیوں کے جو گزر گزریں وغیرہ گزریں تو زیرے میں ان کو بھی جسے کہتے ہیں اپنے اسلامی ٹریڈیشنل اس میں اون کرتا ہوں میں کبھی کوئی جزاک نہیں کرتا میں بس یہ بات ہوں کہ کلیریفائی کر رہا ہوں مسئلہ وہیں پر کھڑائے آپ اگر خلاسفہ کی جو مسلمات ہیں جیسے قائدہ واحد ہے یا صفات ہوائی نظراتی کا موقع اگر آپ اس کو نہیں مانتے تو اس سے اجتماعی نقضین لازمہ دکھائے گا اچھا تو یہ تو آپ نے ایک بات کی نا جمعہ کیا ہے کہ ایسا ہوگا تو یہ تو آپ ثابت کریں گے نا اگر آپ اس کو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو صفات ہیں وہ قائم ہیں اور وہ ذات سے جدا ہیں تو آپ نے تعدد مان لیا واجب الوجود کا جو کے محال ہے تعدد کا کیا مطلب ہے آپ نے واجب الوجود تعدد مان لیا واجب الوجود کے اندر جو کے محال ہے ہمیں تو یہ مسئلہ ہے ہمیں تو یہ بات ہے کہ جو فلاسفہ نے جو چیزیں جو براہین سے چیزیں ثابت کی جو قصر کا یہ مطلب ہے ہر وہ چیز قصر رکھتی ہے جس کے اندر اجزاء موجود ہیں یعنی کہ اگر میں کسی انسان کے مطالق کسی کے مطالق بھی کہوں کہ بھئی اس کی صفات ہیں اور یہ جیسے کہتے ہیں کہ اس کی ذات سے لگیں کہیں جو صفق اس کے پاس کبھی صفات ہوں تو بھی نہ ہوں اس کا مطلب ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں ملٹی پلیسپی ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ یہ کہیں گے صفات قائم ہیں صفات وجود رکھتی ہیں اور وہ ذات سے جدا ہیں بے شکر آپ نے قصر قائم کرتی بے شکر نہیں مجھے ان جملوں کے مطلب بھی سمجھائیں یہ چیز کا مطلب کیا ہے قائم کا کیا مطلب ہے کوئی اگزمپل ہو کوئی ڈیمانسٹریس موجود رکھتی نہیں خدا کے لئے خدا کے لئے تشمیل دی جا سکتی ہے نہیں دی جا سکتی یہی تو سارا مسئلہ ہے تو آپ کی بات توکر میں کیسے سینس بنا ہوں میں سمجھ ہی نہیں سکتا تو اس اللہ کیا سمجھ سکتا ہے نہیں مسئلہ یہ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وجود خدا کے وجود سے خدا کی جو صفات ہیں وہ اس کی ذات سے الگ ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ خدا انحصار کرتا ہے کہ ذات بھی وجود رکھے اور صفات بھی وجود رکھیں جو کہ دو مختلف چیزیں ہیں تو خدا جس کا ہم نے وجود ثابت کیا تھا خدا جس کا ہم نے وجود ثابت کیا تھا کہ جو بسیط الحقیقہ ہے اس کے اندر قصرد آجائے گی یہ مخال ہے لیکن یہ ایک بات آپ نے کہی کہ صفات ذات سے الگ ہیں جدا ہیں کیا یہ الگ جدا اس طریقے کی جیسے کہتے ہیں چیزوں کا آپ اطلاع کرنے خدا ان کا مطلب کیا میں یہ تو پوچھا ہوں کہ ان چیزوں کی سینس کوئی بنے گی تو میں آپ کے ارگومنٹ کو سمجھ با ہوں کیا مطلب ہے یعنی اگر کوئی ملٹپلیسٹی ہے وہ کس طریقے کی ہوگی یا پھر یہ اس طریقے کی ہوگی یا اگر آپ کو اگزیمپل ہی نہیں دے سکتے جیسے کہ آپ نے خود کہا تو میں اس بات کی سینس کیسے بنا ہوں جو چیز سمجھ ہی نہیں آرہی میں کیسے اس آرگومنٹ کو جیسے کہتے ہیں یہ بات تو آپ کو معلوم ہے آئین کا کیا مطلب ہوتا ہے آئین آنکھ کو بھی کہتے ہیں ایک چیز کا دوسرے کے آئین ہونے سے کیا مراد ہے کہ وہ دونوں ہر جہت کے اندر ایک ہیں تو جب آپ یہ کہتے ہو جہت کا بھی کیا مطلب ہے آپ مطلب خدا کے لئے ایک لفظ کا استعمال کر رہے ہیں جہت تو آپ مجھے پہلے ڈیفائن کریں گے جہت کا کیا مطلب ہے مجھے بتاؤ گے جہت کیا ہے خدا کی کونتی جہتیں ہوتی ہیں ہر جہت کے لحاظ سے ایک ہے تو یہ کونتی جہتیں ہیں ہم تو جہتیں خدا مانتے ہیں تو جہتیں خدا مانتے ہیں یہ تو وہ مانتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ صفات زائد ہیں یہی تو مسئلہ ہے مطلب میں ان کی بات اور آپ کی بات بھی نہیں سکتا ہوں صفات زائد ہیں ایک بات تو یہ ہوگی نا تو یہ مطلب کیا مطلب ہے زائد ہونے کوئی مطلب کیا مطلب ہے زائد ہوتا ہے پھر آپ کہہ رہے ہیں نہیں صفات زائد نہیں ہیں ایک مطلب ہے یعنی ایک چیز جیسے کہتے ہیں آپ اول تو ایک چیز یہ کہ لفظی ہیرہ پھر ہی نہیں لگ رہی آپ کو کہ یہ صفات یہ وہ مطلب ہم کسی انسان کے مطالق ایسی باتیں نہیں کرتے ہم پھلا کے مطالق ایسی جیسے کہتے ہیں باتیں کیا مطالع اس طرح کے باتیں تو صفات کو صفات اور ذات انسان کی بھی نہیں دعا اس چاہتے ہو یہ کہتے ہیں کہ جتنا مجھے سمجھ آیا ہے viv questionnaire ٹم س تی tailored سمجھ آ رہا ہوتا ہے میں خدا کی تداتی ایسی جو اتنی سمجھ نہیں آتی میں اس میں حیران ہوتے میں ہمیشہ بھی تیار ہوں گا زندگی موت میں حیران ہوتا رہا ہوں گا جو چیزیں ہیں اس کے اندر کائنات سے بھی اس کی خدرت سے بھی اس کی خلقت سے بھی اور اس کے پیسکلوں سے بھی اس کی حقام سے تو میں تو نہیں ہوں گا ہو سکتا ہے جی جی کیونکہ آپ لیکن میں مطلب سمپلی سیکھ ساتھ جائرہ ماتبیدیاں اور اثریتینوں کا یہ موقع فیق یہ جو ذات ہیں وہ قائم ہیں اور جدائیں ذات سے صفات جو ہیں کیا ہوگا لیکن میں ظاہرہ میں اس طریقے کی جیسے کہتے ہیں کوئی جیسے کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے نا کیونکہ آپ یہ مان رہے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس کوئی علم موجود تھا اسلام کے بارے میں خدا کے بارے میں تو وہ پھر ایسے عقائد کیوں رکھ رہے تھے ہم یہ کہتے ہیں کہ لازم ہے کہ خدا بسیط الحقیق ہو کوئی اور چارہ ہے نہیں اس کے علاوہ واجب الوجود کا لازم ہے یہی ہے کہ وہ بسیط الحقیق ہو لازم وقت سادہ سا مقدم ہے جی دوبارہ بولے گا میں سمجھا نہیں ہوں کیوں جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لازمی ہے کہ جو واجب الوجود ہو وہ بسیط ہو اس کا بسیط ہونا اس کے اندر متعدد جہاد نہیں ہو سکتی نہ متعدد جہاد ہو سکتی نہ اس کے اندر کسرت ہو سکتی یعنی اس کے لئے جب ہم یہ کہتے ہیں دیکھیں میں کسی چیز کے لئے اگر کوئی ترمنالوجی یوز کر رہا ہوں تو میں اس چیز کو تو یقینی بناوں گا کہ اس پر اس ترمنالوجی کا اطلاق بھی ہو سکتا ہے اگر میں جانوروں کے مطالق کہوں گا کہ یہ جانور جیسے کہتے ہیں کہ ریاضی میں بہت ہوشیار ہے تو اس بات کی کوئی سنسی نہیں بنتی کہ ایک چیز یعنی میں نفی کر رہا ہوں نا اس بات کی اچھا میں کسی جانور کے مطالق کہتا ہوں کہ اس کو ریاضی میں کمزور ہے میں ایک چیز کی نفی کر رہا ہوں لیکن کیا میں اس کا اطلاق ہو سکتا ہے جانور یعنی ریاضی جیسی چیز کا کوئی کونسپ بنتا ہے جانور کے ساتھ کوئی مناسبت بنتی ہے آپ کہہ رہے ہیں جہاد ویہات یہ ساری چیزیں تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نزدیک کوئی کونسپٹ ہے دماغ میں بن رہا ہے جہاد ویہات کا خدا کے ساتھ اور آپ اس کونسپٹ کی کسی تریل کی بنیاد نہیں یہی تو ہم کہہ رہے کہ نہیں بن رہا ممکن ہی نہیں ہے ان کا اطلاق ممکن نہیں ہے خدا ازادتا تو مطلب کسی چیز سے نفی کرنے کے لئے ضروری تو ہے نا کہ ہم اس چیز کو اس کے ساتھ امیاجن کرنے ہیں ہم نفی یا تسلیم بھی کیسے کر سکتے ہیں ایک چیز سمجھ ہی نہیں آرہی یعنی ایک چیز کا اطلاق کسی چیز کے اوپر یعنی اس کا اپلیکیشن کو جیسے کہتے ہیں میں سمجھ ہی نہیں سکتے یعنی میں نے جیسے کہ مثال دی سمندر کے مطالق کہوں کہ بھائی وہ رو رہا ہے ہم اطلاق ہی نفی کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادگی کا یہ جو آپ نے اس کے بارے میں ممکن ہی نہیں ہے یہ اطلاق کیا ہی نہیں جا سکتا ایسی خدا کے پر جہاد کے اطلاق کیا مطلب یہ ساری ترمینالوجیز جو آپ بولتے ہیں سمپلیسٹی کمپلیکسٹی یہ ساری ترمینالوجیز کو خدا پر کوئی اطلاق نہیں ہو سکتا ہے یہ خدا جو ہے وہ ان ترمینالوجیز کے سریعے جیسے کہتے ہیں اس کو جنہی نہیں کر سکتے کیونکہ دیکھیں ان ترمینالوجیز کا وجود ہی بتا رہا ہے کہ یار کوئی پوسیبلیٹیز تھی ہیں آپ نے ان میں سے کوئی ایک چوز کر لیا یا پھر آپ کو کوئی لگ رہا تھا کہ اس طریقے سے بھی آپ کنسیف کر رہے تھے آپ نے پھر کاگئے نہیں مطلب ایک چیز اگر اپلائی ہی نہیں ہو رہی تو اس کے لئے پھر کوئی تم یا یوز نہیں ہو رہی کوئی تم کیسے یوز کر رہے ہیں اگر آپ سمپلیسٹی یوز کر رہے ہیں کوئی تم بھی کیسے یوز کر رہے ہیں تب ایک چیز آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی اس کے بغیر یعنی اگر آپ کہیں سمپلیسٹی ہے ایک چیز کی اس کا مطلب ملٹیپلیسٹی کنسیویبل تھی آپ نے لیکن ملٹیپلیسٹی کو کسی طریقے سے جیسے کرنے رہت کر لی ایک چیز ہے نا آپ نے کیسے اس کے اپوزٹ کو آپ نے مان لیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نظیق اس کا وہ چیز تسکلیم تھی اپوزٹ کو ماننے کا تو ہی مطلب ہوتا ہے جب ایک چیز اپلکیپل ہی نہیں ہے یعنی کوئی بکیبلری ہے وہ جسے کہتے ہیں ایک چیز پر میں سمدھر مطلب کہ وہ روتا ہے ہستا ہے تو اب اس لئے بلاغت یا زبان کے اندر تو اس کی سمس سکتی ہے کہ میں کسی شاعری باری میں کروں لیکن ایک چیز کا اطلاق ہی نہیں ہوتا ہے چیز کے پر میں کیسے اس کمیناولوجی کو ہی 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 use کر رہا ہوں کیسے ہی use کر رہا ہوں کہ ایک چیز کو میں سمپلسٹی کیسے کہہ سکتا ہوں تب تک میں اس کے مقالف کو کنسی بھی نہیں کر پا مجھے سمجھ ہی نہیں آرہا کہ میں کس کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں مجھے وہی چیز سمجھ نہیں میں امیجن ہی نہیں کر پا رہا یعنی اگر میرے نزیق مجھے سمجھا رہی ہوتی خدا کے اندر کہ ایسے ایسے ہو سکتی تھی پھر میں نے کہا کہ نہیں نہیں لیکن دلیل کہتی ہے کہ نہیں ایسے ایسے ہو سکتی تھی لیکن دلیل کہتی ہے کہ نہیں ایسے نہیں ہوگی پھر میں نے مان لیا لیکن یہ ایسے ایسے بھی ہو سکتی تھی میں اس کو امیجن نہیں کر پا رہا مطلب کیا مطلب ہے اس کا سنس کیا ہے تو میں جب اس کی سنس ہی نہیں بنا پا رہا میں اس کے اپوزیٹ نہیں یہ تو آپ بلکن امیجن کر سکتے ہیں کہ واجب الوجود نہیں یہ تو کوئی مسئلے والی بات کہ ایک چیز واجب الوجود ہوتی اسے کسی علت کی احتیاج نہ ہوتی اور وہ کہتے ہیں اس کے اندر کسرت موجود ہوتی جیسے ملہدین کہتے ہیں کہ جو یہ کائنات ہے وہ خود وجود رکھتی ہے یہ آپ امیجن نہیں کر سکتے محال ہے یہ آپ کے لئے امیجن کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کسرت جیسے کہتے ہیں کہ موجود ہے خدا کہنا ہے یعنی مطلب ہم کسی واجب الوجود کسی نہیں بناتی کنسیف کر سکتے ہیں نہیں کسیف کر سکتے ہیں کہ نہیں آپ کو اس کے جملے کی جملے کی سمجھ آرہی ہے اچھ آپ کہہ رہے ہیں مجھے اس کو جملے کی بھی سمجھ نہیں آرہی کہ وہ جملہ کیا کہہ رہا ہے سنس نہیں کنڈی میں مطلب یہ ہی کہوں گا کہ اس کی پوری سنس نہیں کنڈی بلکھول مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا اس پر اطلاق ہی نہیں ہوتا ہے اس کو واجبل ہو جوں جیسے تم آپ استعمال کر رہے ہیں اس کا اس پر اطلاق ہوئی نہیں سکتا یعنی اس ورڈ سوٹ ایک چیز ہے وکیبلی ہے ایک ورڈ سوٹ ہی نہیں کرتا اس پر اس کے ساتھ کوئی سنس ہی نہیں منا رہا مناسبت ہی نہیں منا رہا آپ زبردست ہی غسیر رہے ہیں اس کو میرے سے وجود رکھتی ہے اس کو خارجی علت کی احتیاج نہیں ہے اب ہم اس سے خلاف کر سکتے لیکن اب ہم یہ سبھی کیا سکتے بھائی میں یہ کہوں گا کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ اپنے آپ سے وجود رکھتی ہے اس کا کیا مطلب ہے خارجی علت کی احتیاج نہیں ہے چلے کھارجی علت کا اطلاع بھی ہم جو ٹائم اور سپیس کے مدد جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے لئے کہتے ہیں یہ external ہے internal ہے یہ وہ ہے آپ کہ خارج خارجی علت پر قرآن میں جس طریقے سے جس فکیبولی کے ساتھ جن اسطلاحات کے ساتھ میں تو آج مجھ سمجھ کریں قرآن کیسے سمجھ آپ کیونکہ اللہ نے جتنا مجھے سمجھ ہے لیکن مثال اگر اللہ نے رحمت کی بات ہے مطلب کائنات کے آئین ہے کیا یہ کائنات خدا ہے یا نہیں کائنات خدا نہیں کیونکہ کائنات کو دیکھ کر تو میں نے خدا کا تصور بنایا ہے یعنی اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں کائنات خدا نہیں کائنات کو دیکھ کر اس کے مشاہد سے مجھے پتا لگا ہے کائنات مجھے تنا بتا ہے کہ میں نے کائنات کو دیکھ کر اس ہی کے مشاہد کو دیکھ اس بات کا جیسے کہتے ہیں میرے اندر یہ چیز احساس موجود تھا کہ جو چیزیں بنی ہوئی ہیں کائنات بنی ہوئی ہے یہ تصور موجود تھا یہ تصور موجود تھا یہ ہی اس بات کو انٹیل اندر والی چیز ایک منٹ بھائی بات چیز آپ نے یہ آپ کا پورا طریقہ استدلال ہی غلط ہے آپ نے جب دیکھ ہے کائنات کے اندر ہمیشہ آپ نے سپیس اور ٹائم کے اندر چیزیں دیکھی ہیں آپ نے یہ کیسے خیال بنا لیا کہ سپیس اور ٹائم سے باہر بھی کچھ یہ کیسے آپ نے اتنا کوئی کمپرینسیف نہیں سوچا کہ سپیس اور ٹائم سے باہر کچھ ہے میں باہر اندر کی استلاح استعمال نہیں کرتا میں وہ سو کرتا ہوں جو اللہ تعالی نے قنان کری میں اپنے لے کی اللہ تعالی تو آپ کے ثابت نہیں کی ہے اللہ تعالی تو آپ کے ثابت نہیں ہے اللہ تعالی آپ کے ثابت ہے قرآن آپ کے ثابت ہے میرے نظیق دونوں سمیٹینیو سیکھتا فرق ابھی آپ کے لیے مشاہدہ سامنے موجود ہے آپ اٹھیں آپ نے مشاہدہ کیا آپ کو کیسے پتہ چلا ہے کہ اس کی کوئی علت ہونی چاہیے اس کائنا کی اندر موجود ہے ایک احساس کے اس کی ہونی چاہیے کیسے آپ معلوم ہو میں آپ کے احساس لوگوں کو اور بہت چیزوں کی ہوتے ہیں علم کیسے آپ کو حاصل ہوا ہے کہ اس ہوتا رہے نہیں میرا حساس نہیں میرا حساس کیوں نہیں آپ کیوں نہیں ہے دیکھیں میں نے جو چیز محسوس کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے سارے پہلوں کو دیکھا ہے جو دوسرے ہوں گے میں ان کو دیکھوں گا کس سے میں بات کر رہا ہوں اور میرے مطابق وہ انہوں نے سارے پہلوں کو نہیں دیکھا ہے اس لئے ان سے کلتی ہوئی ہے کوئی سی تاثق کا شکار ہے تو میں اس چیز کو ادنٹیفائے کروں گا اور بھائی بھائی مجھے مجھے بھائی کائنات نظر آرہی ہے آپ ثابت کرنا نا خدا تو میں کہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کائنات میں آپ کے اندر ایک احساس ہونا چاہیئے جس جو کیونکہ میرے اندر ہی کچھ ہی نہیں جو میں نے سیکھی ہو یہ چیز میں سیکھی نہیں ہے میرے اندر موجود ہے چیز کسی چیز کی علت ہے نہیں ہے یہ کہوں گا کہ ہونا تو چاہیئے کیونکہ ایسا تھوڑی کہ میں دعویٰ کر رہا ہوں اور بھی لوگ کہتے ہیں کائنات خود ہے خالے یہ احساس جب کائنات ہی کے مطالق ہوا ہے کائنات کو دیکھ کر ہی ہوا ہے کہ اس کا ہونا چاہیئے تو ظاہر ہے کہ یہ چیز ہی امپلائے کر رہی ہے کہ کائنات نہیں اگر میں کائنات کو دیکھ کر ہی کہ رہا ہوں کہ اس کا ہونا چاہیئے خالے تو جسے کہتے ہیں کہ ہم خود جدہ گانا تھے سور قائم بن جدہ گانا جدہ گانا آپ نے کیوں استعمال کیا میں نے words کے سنبولائز کر نہیں نہیں ابھی تو آپ کہتے جدہ گانا جب میں نے جدہ گانا استعمال کیا تب آپ کہتے مجھے سمجھ نہیں آرہی اس لیے کیونکہ آپ سپیس اور ٹیمپرل اس پانے میں استعمال کر رہے سپیس ٹائم جدہ گانا سے کیا مراد آپ تو اس کا خالق یہ ہے ٹائم سپیس کا خالق میں کہ رہا ہوں جملہ میں نے پورا اپنا بولا اس کا کائنات جس کا مجھا دائیں اس کا خالق ہو اس جملے میں دو چیزے ہیں اس اور اس کے نی کائنات خالق کے اخت دو چیزے میں اس کو جدہ گانا ہیں ان کو ڈیفرنٹ کہہ رہا ہوں دو چیزے جملے کے اندر کیسے جدہ گانا کہہ رہے ہیں ان کو جملہ یہ بتا رہا ہے اور جملہ کہا سے آیا اس کی کائنات کو دیکھ کر ہی تجزہ کر رہا ہوں کہ اس کا خالق ہو چاہیے تو جملہ میں نے خود بولا اپنی زبان سے یعنی جو جملہ میرے اندر کے شعور کا نتیجہ ہے وہ جملہ خود اس جملے کا مطلب یہی بنتا ہے اس جملے کی کائنات نہیں ہے اس لہٰ کائنات نہیں ہے تو جب میں کہہ رہا تھا کہ وہ کائنات نہیں تو آپ کہ رہے تھے مبرہ ہے مبرہ سے بہر مبرہ کا مطلب ہے وہ کائنات نہیں ہے مبرہ سے مراد ہو جو آپ کہ رہے ہیں کہ ٹائم اور سپیس سے آزاد ہے سمپل ہے ملٹی نہیں ہے میں سار چیز میں پھر آنے کی کی ضرور تھی اگر اتنی سی بات تھی کہ کائنات نہیں تو اتنا کہہ دیتے خاتم جاتی بات نہیں صرف یہ صرف یہ نہیں کہ کائنات نہیں کائنات وہ تو اور بہت چیزیں ہوسکتی ہیں کائنات نہیں کائنات میں خالق ہیں یہ تو ابھی تک یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ اس کا خالق نہیں ہے یہ کیسے معلوم ہوا کہ آپ کی کائنات بنائیں اس کا خالق نہیں ہے یہ چیزیں تو ظاہر ہیں وہ بھی بتاتی ہے ان چیزوں میں رینمائن کرتی ہے دوسرے چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان جائے وہ کئی تو آگے اس نے رکنا ہی ہے اگر اس کا خالق مان لے ماننا پڑ ہے لیکن وہ ایک الیک سینس ہے لیکن میں اس چیزوں کی تذذیک کرتی اور اگر انسان اس طریقے سے چلتا رہنا کہ اس کا خالق ہوگا تو یہ چیز اس کے لئے خود بھی جسے کہ گران گزرتی ہے تصور کرتے اس کا خالق ہونا چاہیے تو آمج جسے کہتے خود جس پر شاک گزرت تکلیف ہوتی تکلیف تکلیف الژن پیدا کرتی اور اپنے بارے میں بات کریں مجھے تو آج تک میں مان تو خدا تو نہیں خالق اس کائنا یہ بات حدیث میں بھی ہے ویسے بھی متواتر حدیث ساتھ کریں تو ہم مان یں اگر حضرت انہیں کے لئے سے ذنیت ثبوت ہونا چاہیے ذنیت دلالت نہیں آپ ان کا صدور ہی ثابت نہیں کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علی وآلی 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 مجھے تو آج تک کبھی کچھ نہیں ہوا میں تو مانتا ہوں کہ خدا تو کائنات کا خالق نہیں آپ نے تصور کیا کائنات کے مطالع کے سب دیکھا چلے ہیں آپ نے خدا کیا مان بہت سان ہے کہ خدا مطلب بلا واسطہ کائنات کا خالق ہے مجھے تو یہ بات گزر کی ہے میری فطرت پر تو بھئی میں اس طرح کے دعوے کرے گا بھئی میں اور جتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں جن پر مجھے اعتماد ہے زیادہ اعتماد ہے زیادہ ہو سکتا ہے آپ پر نہ لیکن جن پر مجھے اعتماد ہے بھائی لوگوں ساتھ ہی جیسے کہتے ہیں ایک کائنات ہے اگر ہم یہ تصور کریں کہ اس کا خالق ہے اور اس خالق کا بھی خالق ہے تو اس سے کوئلجن پیدا نہیں ہوتی نہ کہیں کہ وہ اس طریقے جملے نہ لیا ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ لوجیکل ان اس طریقے کے دعوے الگ دعوے ہیں میں بات کر رہا ہوں سائیکالوجی سٹیٹ کی بات رہا ہوں میں اس کو دلیل بھی نہیں مناتا میں اس کو فطری چیز سمجھتا ہوں مجھے آج تک کچھ کائنات بلا واسطہ جو خالق ہے وہ تو اقل فعال ہے اگر میں یہ بات نہ مانو تو یہ میرے اوپر گزرت ہے جن پر مجھے اعتماد ہے جو کہ زیادہ متقی پر حیزگار ہے حالان کہ ہمارے لئے کشت جلال نہیں کرتا جی جی آپ اعتماد کی بات رہے نا اعتماد کی جن پر مجھے اعتماد ہے اہلی بات تو یہ ہے جن پر آپ اعتماد ہے اگر وہ ایسی بات کرتے ہیں تو میں یہی بات کرتے ہیں میں ہماری سائیکولوجی سٹیٹ پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں بلکل جسے کہتے ہیں جسے کہتے ہیں ہمارے اتمنان اس سے زائل ہوتا ہے ہمیں اس سے تنگ ہوتی ہے جن پڑھ کے آج تک میں نے کسی کی اس میں یہ نہیں پڑھا کہ میں نے یہ نہیں پڑھا یہ نہیں پڑھا ہمیں میرے سامنے وہ بیٹھے نہیں ہیں جو بیٹھے ہیں ان سے میں پوچھ سکتا ہوں ان سے بھی جن کے مجھے معلوم ہے مجھے خود بھی معلوم ہے جتنے لوگوں سے میں رابطہ نہیں ہوا ان کے میں قرائن دیکھ آپ کو بتا سکتا ہوں جتنے لوگوں سے میں واقع ہوں میرے پاس یہ پریشانی لے کر آتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں الجھن کا بائیس بن رہی اگر یہ جسے کہتے ہیں یہ سوال آپ اٹھا رہے ہیں کہ خدا نہیں ہو سکتا یہ بات مجھے کتنے ہی لوگ بار بار کہ چکے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لئے الجھن کا بائیس بنتی ہے تب ہی اس سوال کو لے جاتے ہیں اور یہ کئی لوگ جسے کہتے ہیں مستقل ذار مستقل بات کر چکے ہیں مجھ سے ظاہر کوئی سوال کرتا ہے مجھ اس کا اندار علم ہے جو ادھور ہے وہ اس کے لئے باعث زحمت ہو سکتا لیکن ہمارے لئے تو نہیں ہے میں آپ کو اپنی بارے میں بات سکتا ہوں جو اب یہ حقیقت جاننے کے بعد میرے لئے تو یہ باعث زحمت نہیں ہے باعث زحمت ہے اگر یہ آپ کی دلیل ہے تو میرا تو دلائل کو مانتے پھر آپ کے لئے کیوں نہیں دلیل نہیں ہے کیا کہتے ہیں سوفیاء جن کے بارے میں کرامات آپ سننے کو ملتی ہیں جن کے دلائل سننے کو ملتے ہیں جو اقلی دلائل بھی دے رہے ہیں پھر آپ ان کو کیوں نہیں مانتے میں ماننے نہ ماننے کا مطلب کوئی نے اسمت کا دعویٰ کیا تھا پیغمبری کا دعویٰ کیا کہ میں مانو یا نہ مانو نہیں نہیں کشف حقیقت پیش کرتا تو آپ اس کشف کو کینے بانتے بھئی میں کوشش کروں گا کہ اس کشف تک پہنچ جاؤ کشف کر کر آگے رسول اللہ نے بھی حقیقت کیا رسول اللہ نے بھی اگر وہ کشف دو صورتیں ہو سکتی یا تو یہ کہ نصوص کے خلاف معلوم ہوگا یعنی رسول اللہ جن کو یقینا ان سے افضل سمجھتا ہوں اگر مجھے ان کے خلاف معلوم ہوگا تو اگر مجھے اس کے خلاف معلوم نہیں ہوگا تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ اس کے خلاف ہے نہیں ہے نصوص کو پڑھ کے سمجھ کر روح کیسے باطن نصوص کو کیوں نہیں مانتے آپ میرا سب سے بڑا مسئلہ آپ چاہی ہے باطن نصوص کو کیا مطلب ہے نصوص کے اندر باطن موجود ہوتا ہے باطن کے ظاہر کے خلاف جو کچھ روایتوں میں آیا بھی میرے نظر کا مطلب ہے لیئر بیل ہے اس کے برے تہہ ہوتی ہے اور تہہ بھی ایسی نہیں ہوتی کہ انسان اس مطلب غالب کو پڑھتا ہوں میر کو پڑھتا ہوں جان کو پڑھتا ہوں یا اقبال کو پڑھتا ہوں اقبال سمجھتے ہیں آپ کیا یہ محلوم ہے آپ کو یہ کیسے معلوم ہے آپ کو عربی آتی بھی ہے وہ عربی مطلب میں اقبال کے دور میں تھوڑا بہت اردو شروع کر دوں گے میں ایک بات کو سمجھ رہا ہوں خلاص مطلب اس کا کوئی سمجھ نہیں جب میں الفاظ اور پھر یہ عربی کو ظاہر انسان پڑھنے کوشش کرتا ہم زمان جائلیت کے اشعار بھی موجود ہیں ان سب ریسورس کے طرح جسے کہتے ہیں سمجھ نہیں کوشش کرتے ہیں کہ لوگ اس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں سمجھ سکتے ہیں اور اگر ہمیں اتمنان ہوتا ہے اس بات پر کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ صحیح ہیں اور ہم تمام قرائن اس طرف اشارہ کر رہے ہیں تو میں دائرے اس نتیجے پر پہنچوں گا جس طرح میری اقل مجھے لکھا جائے اس طریقے میں دنیا کسی بھی کلام کو سمجھ رہے ہیں جی تو اس کے لئے آپ تفضی استعمال جنگ کریں گے سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا لوکاشا بھئی غیریت سے تھوڑا سا ڈسکیشن کو ری سٹرکچر کر لیں کیونکہ میرے خیال سے ڈسکیشن کسی جگہ پر اُلج چکی ہے اور آگے پیچھ ہو چکی ہے ہمیں اپنی ہماری جو میتھڈالوجی اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر لیتا ہوں اور پھر آپ سے آپ کی میتھڈالوجی پوچھوں گا کہ حق تک کونچنے کی آپ کی میتھالوجی کی ہے اب میرے خیال سے مجھ کیونکہ سمجھ نہیں آرہی آپ لوگ کی ڈسکیشن کی چل رہی ہے جو سچی بات ہے تو سب سے پہلے ہم اپنی میتھالوجی سے ایک دوسرے سے ڈسکس کر لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ حق تک پہنچنے کا میتھالوجی سے سب سے پہلے کروں گا کہ ہم یونیورسل کا اس بات کیسے کریں یعنی کہ سب سے پہلے ہم کسی چیز تک پہنچتے کیسے ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی بھی جگہ پر کومنٹ سیکشن میں جا کر پارٹیکلر پر آپ اس میں بیاس کر رہے پارٹیکلر پر جگڑ رہے ہوتے کہ یہ چیز اس طرح سے ہوئی تھی یہ چیز اس طرح سے نہیں ہوئی تھی لیکن اس کے پیچھے بیاس ہوتے ہمارے یعنی کہ مثال کے طور پر آپ نے ایک چیز کو تسلیم کیا ہوا ہے اور اس کو آپ دیفنڈ کرنے ہی کوشش کر رہے تو ہوگا یہ کہ آپ ان چیز میں ڈاؤٹس کرنے کوشش کریں گے کہ جو چیز دوسرے کے نزدیک valid ہیں آپ ڈاؤٹس اس لئے کریں گے کیونکہ آپ کے لئے truth کچھ اور ہے اور آپ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھیں گے لیکن جو سیم چیز آپ کے پاس ہے آپ اس کوشش نہیں کریں گے حالان کہ اس کے اوپر بھی آپ ہزار سوال اٹھا سکیں مگر آپ ان سوالوں کو کسی تریکی جسٹیفائی کرنے کوشش کریں گے کیونکہ آپ جہاں پہ میں کھڑا ہوں یہ ہی سب سے یعنی کہ فارمال اور سٹرکچرل جو ہے وہ پاہ ہے اور اس کو میں حق سمجھتا ہوں تو سب سے پہلے اس پہ دسکیشن ہونی چاہیے کہ آیا حق ہے کیا اس میں میں اپنی میتھوڑولوجی آپ سامنے ایکسپلین کروں گا کہ سب سے پہلے مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن حق ہے نبی حق ہے سوال یہ ہوگا کہ ہم نبی کو کیسے جانیں گی ہم قرآن کو کس طریقے سے ایکسپٹ کر لیں گے کہ وہ واقعی الہی کتاب ہے کیونکہ کل قدار میں کتاب لکھتا ہوں یہاں پہ اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں تو کیسے کوئی میری نبوت کو ریفیوٹ کرے گا یا میری اس کتاب کو ریفیوٹ کرے گا یا یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے ہمیشہ سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا اور ہمیشہ سے لوگوں نے الہی نمائندہ ہونا کا دعویٰ کی ہے تو یہ کیسے سمجھ آتی ہے کہ واقعی کوئی انسان جو کچھ بول رہا ہے جو کچھ کہہ رہا ہے وہ واقعی حق پر مبنی ہے سچ پر مبنی تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کو بھی پرکھنے کے لئے سب سے پہلے اقلی دلائل درکار ہوں گے سب سے پہلے آپ اقلی دلائل سے اس کو دیکھیں گے کہ آیا وہ واقعی اس کا دعوی نبوت اس کا جو ہے وہ ادعاء اس کا ٹھیک ہے یا نہیں ہے مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک test case رکھتا ہوں کہ ایک انسان ہے جو ہندومت میں پیدا ہوتا ہے عیسائیت میں پیدا ہوتا ہے اور اپنی زندگی 25-30 سال اس کو دیتا ہے 25-30 سال اس میں دے دی ہیں اور let's say its possibility exist کرتی ہے کہ وہ کسی اور دین سے آگا نہیں ہے پھر وہ psychologically structural جو اپنی biases ہے وہ associate کر چکا عیسائیت سے اس کے لیے کون سے arguments ہوں گے جو اس کو loop holes دکھائیں عیسائیت کے christianity کے loop holes اس کے سامنے واضح کریں مثال کے طور پر اس کو خود رسول پاک کی ایتھنٹی سیٹی اس کے سامنے ثابت کرنے کے لیے رسول پاک کا claim اس کے سامنے انٹلیکچولی ثابت کرنا پڑے گا حق کو پہچانو اہل حق کو پہچان لوگے سب سے پہلے آپ حق کو تشتید دینا پڑتا ہے حق کو سمجھ جنا پڑتا تو ہماری میتھڈالوجی یہ ہے ہماری جو ہم ایلی فلاسفہ ہیں ہم اپنی میتھڈالوجی میں سب سے پہلے تو خداوند متعال کا جو اس بات ہے بلکہ اس سے بھی پہلے نظریہ علم پر گفتگو کرتے ہیں ہم اپسٹیمولوجی پر گفتگو کرتے ہیں کسی چیز کو جاننے کی ذرائق ہیں اس کے اوپر ہماری آپ اس میں بات بھی اور اس بنیاد پر ہم کسی نتیجے تک مہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے خداوند متعال کو کیا سب سے پہلے یہ سوال ہوگا کیوں یہ مادی کائنات خدا نہیں خدا ہوتا کیا مطلب مادی کائنات کو علت کی احتیاج کیوں ہے سب سے پہلے تو کوششن یہ ہوگا ہاں اگر کوئی اس کے جواب میں یہ کہے کہ قرآن میں لکھا ہے یہ نبی میں لکھا تو یہ سرکلر ریزننگ ہوگی کیونکہ نبی کو ثابت کرنے کے لیے خدا کا نمائندہ ہے خدا تو ثابت ہوا ہی نہیں ہے تو کیسے ثابت ثابت کرتے ہیں کہ نمائندہ الہی کی ضرورت ہے ہم ضرورت نمائندہ الہی کو ثابت کرتے ہم ضرورت دین کو ثابت کرتے مگر ہم سٹیپ بائی سٹیپ میں آگے چلتے ہیں تو میرا سب سے پہلا یہ ہوگا آپ سے آپ سب سے پہلے خدا وند مطال کی ثبوت کی ذات کو کس طریقے سے ثابت کریں گے پرائیر اس سے پہلے کہ نبی کی وجود کو ثابت کریں اس سے پہلے کہ آپ قرآن کی وجود کو ثابت کریں آپ سب سے پہلے تو میرا آپ سے سوال کی ہوگا کہ یہ کائنات خدا کیوں نہیں ہے یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ آپ کی جو بات ہے اس میں مجھے مجھے مفروض نظر آ کہ نبی کے ذریعے ہم خدا کی بات نہیں کر سکتے یعنی اگر نبی یہ دعویٰ کسی بھی بات کروں دعوی دار بہت ہوتے ہیں دنیا میں لوگ کھڑے کو کوٹے سے فرق کرنے کی کوشش کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ میرے نصیق اگر اس بات کا طریقہ خدا کا بھی اختار کرنا میرے پاس اس لئے بہت سٹیبل اچھا طریقہ مجھل جو انسانوں تو کچھ سورسز ہوں گی ان سورسز کو نقل کیا جائے گا ان سورسز کے سورسز تو پلیتھورا سورسز ہیں جو بدمت میں اگزسٹ کرتی ہیں وہ کرامات بیان کرتے ہندویزم میں اگزسٹ کرتے کرامات سب سے بڑھ قرآن میں سب سے بڑھ کر آپ سامری کی کرامت مل جس پوری قوم سامری کے پیچھے چل پڑی تھی تو کرامات کس طریقے سے آپ دیفنٹیٹ کیسے کریں گے کہ یہ محجزہ یہ کرامت ہے یہ جھوٹی کرامت ہے یہ دعویٰ جھوٹا ہے چلیں میں اپنی بات پہلے مکمل کہنا رہا ہوں کہ ہم چیزوں کو انسانوں کو جس سمجھتے پہلے چیز تھی کہ رسول اللہ کی جو سیرس ہوگی ہم کس جان ہم ہمارے پاس کتاب موجود ہیں کتاب تک ہماری جس درائع موجود ہیں ہم انسائری چیزوں کے کنیکشنز کو چیک کریں گے پھر ہمارے تجربہ انسانوں کو بتائیں تو کس انسان پھر جو قرآن ان سے نکل ہم انسیدوں کو دیکھیں گے اس کی تاثیر کو سمجھیں گے اس کے بہنی سفل کو سمجھیں گے آپ اگر کوئی خبر دے تو اس کے اندر سچائی ہوگی یعنی یہ آپ قداؤ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر بہت سارے لوگ مجھ ایک بات بتائیں تو آزد عیسی کو بیٹا آنا یہ بڑی تعداد نے اگر عقیدہ حضرت عیسی سے نقل کیا خبر کے طور پر اور جیسے کہتے ہیں ان کی پاس ان کی سنت ایرس تو بات ہوتی نہیں تو آپ عقیدہ پہن کر رہے ہیں کتنی بڑی تعداد عقیدہ وہ تو اپنی بک سے ہی کر رہے ہیں نا وہ غلط عقیدہ ہے پہلی اور پہلی تین صدیہ تو مسید کی ویسی بات نہیں جیسے کہتے ہیں کہ اتنے لوگ نہیں تھے نہ عیسائی عیسائیت کو ماننے والے تھے جو اس کو مانتے تھے تو کیسے وہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو دکھا سکتے ہیں ابھی آپ دکھا سکتے ہیں اس کو کیا مجھے نہیں دکھیں میں زبانی تو کسی کو بافلون اکثریت کبھی بھی حجت نہیں ہوا گر دی کہ اکثریت نے کی اس کی وجہ ہے جس قدر آپ حق کے قریب ہوتے چلے جائیں گے آپ کو اتنی زیادہ اپنے نفس کے اگینس جانا پڑے گا اور یہ بہت آسان سی بات ہے کہ آیا زیادہ لوگ نفس کے اگینس سٹرگل کریں گے یا تھوڑے لوگ نفس کے اگینس سٹرگل کریں گے تو آف کورس انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ نفس کے اصیر ہوتی ہے کم لوگ ہیں جو جو اوپر جگ میں آپ سے سیمپل سا پوچھوں کہ اس چیز کی probability کیا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی سو بندے دو سو بندے تین سو بندے میں آپ سے پوچھیں اس کی probability کیا ہے کہ وہ nursery glass میں وہ سارے nursery class سے گزریں آپ شاید کہیں مجھے کہ 80% 90% 70% 60% ہے لیکن میں کہوں آپ یہی سو اس چیز کی کیا probability ہے کہ یہی سو آپ پی ڈی کرتے بھی ملیں گے تو probability common sense کی بات بڑھ جائے گی یا کم ہو جائے گی وہ percentage بڑھ جائے گی یا کم ہو جائے گی جو جو درجات بلندی کی طرف جاتے ہیں اس حساب سے اس criteria کے اوپر پورا جارنے والے کم ہوتے چلے جاتی یہ تو argument ہی آپ کا بلکل غلط ہے کہ majority اگر ایک بات کر رہی ہے تو میں اس پر ایک نفس کا اثیر ہوتی ہے میں یہ بات نہیں کر مطلب خبر بیان کرنے والے اپنے اپنے بائس سے اپنی سائکولوجی سے معورہ تو نہیں ہے کہ وہ بلکل سچی خبر بیان کریں گے زیاری بات ہے جو ان کے مطابق ہوگی جتنا وہ حضم کر سکتے ہیں یا وہ جتنا اپنی نفس کے مطابق ان کے معاملات ہوگے وہ اتنا بیان کریں گے یہ تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ خبر اگر ان کی ہے مجورٹی بیان کریں تو وہ خبر سچی ہوگی یہ تو اس کی دیل کبھی نہیں ہوگی مجورٹی نیوز چینل بھی آپ کو بلکل غلط انفارمیشن جان بوجھ کے فرام کریں گے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو پھر آپ اس کی probability ہے میں یہی بات رہے ہیں کہ انسانی تجربے میں کبھی ایسی کوئی چیز آئی ہے آپ رسول پاک سے پیشلے انبیاء پر بھی چلے جائیں خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطلق بھی آپ کہہ رہے ہیں پھر اس پیش چلے موسی موسی علیہ السلام اپنی قوم کو صرف چالیس دن چھوڑ کے گئی چالیس دن کے لیے موسی علیہ السلام کی اپنی قوم کو صرف چالیس دن کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں پوری قوم ایک شخص کے پیشے چل پڑی ہے تو اگر آپ پوری قوم سے جا کر کوئی چیز بہت پوری قوم یہ کہے جو تعلیمات گائے کو پوچھ رہے بچھلے کو پوچھ رہے موسی نے حکم دیا اور ہم نے خود سنا ہے اپنے کانوں سے موسی نے اس لیکن عقیدے کی بات میں بات کر ہوں نقل میں بات کر رہوں نقل میں بھی کیسا ہوتا ہے سارے لوگوں کیسے مابرہ ہوگی جیسے بھائی مجھے بتائیں آپ کبھی نقل کریں گے مثال کے طور پر ایسی حدیث جو اہلی تشریعوں میں بیان ہوئی ہیں بارہ امہ آپ بگر تحقیق بھی بیان نہیں کریں کیونکہ آپ یہ عقیدے نہیں ہیں عقیدے کے مطاب آپ کسی چیز کو نقل کر رہے ہیں جب آپ کے عقیدے پر پورا ادھر رہی ہو آپ کے بائس ہوتے ہیں میں خبر کیسے بیان کر رہا ہوں وہ میرے عقیدے کی بات ہے کہ میں کیا نیوز چیز کے ساتھ ملا کر بھی ساروں نے خبر نقل کی ہو نیریشن نقل کی ہو اور سب نے ایک ہی بات کی صحیح تعلیمات ہوئی ہیں یا غلط ہوئی ہیں غلط ہوئی ہیں تو اس کا مطلب غلط خبر زیادہ پھیلی ہے یا صحیح غبر زیادہ پھیلی ہے خبر کے پھیلنے سے تعلق نہیں خبر کے بیان کرنے کیسے تعلق ہے میرے خبر نیریٹ جن لوگوں نے کیا ہے خبر کو کتنے ہیں کیا وہ جیسے کہتے ہیں ایک دو لوگ تھے یا پھر جیسے کہتے ہیں کہ پوری کمیونیٹی تھی یا ایک بڑی تعداد تھی ان چیزوں کو جیسے کہتے ہیں میٹر کرتی یہی تو میں آپ سے پوچھ رہوں کیا اگر مجورٹی صحیح خبر نیریٹ کر رہی ہوتی آپ کے مطابق تو آج مجورٹی کیوں ڈیریل ہوتی سوال ہی میرا یہ نہیں صرف خبر نکل کرنے سے جیسے مجورٹی صحیح ہو جاتی یعنی ایک بندہ خبر کیونکہ انسانوں کے تاثرات ہوتے ہیں درست سے لیکن ہر انسان کے تاثرات الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی ایک ہی ٹائپ کی آرہے ہیں تو ویرائی کریں گے اگر تاثرات درمیان میں نہیں آرہے تو ویرائی نہیں کریں گے اگر درمیان میں آئیں گے تو ہر کوئی الگ نہیں آئے یہ تاثرات نماز پڑھنے کی سب کی ڈیفرنٹ ہے کوئی آدھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہے کوئی آدھ چھوڑ کے نماز پڑھنے سب کی ڈیفرنٹ ہے یہ کیسے آرگومنٹ ہے نماز پانچ سے چھے ہونے میں پانچ سات ہونے میں تاثرات نہیں ہو تاثرات ہو سکتے ہیں یہ اثر کی ملتا یہ تاثرات ہے اس بات میں تاثرات نے اثر نہیں کیا نہیں کہ میں لوگوں کے ساتھ کو گورنٹ کروں باقی بات کرنے کا طریقہ میں فرق ہوتا ہے نماز جو ہوتا ہے ظاہر ہے جب لوگ پڑھ لے ہوں گے تو تو ٹھوڑے جو کرتے بہت سارے ٹیکس کا تقابل کرتے میں نے بچے کو لکھنے کو دیا کہ بھائی دیکھو جملہ ہے تم سب میں اس کو مٹا کرتے ہم کہیں گے کہ وہ زیادہ ریلائیبل ہے زیادہ پرانی ہے اور زیادہ صحیح ہے اس طریقے سے ہم جیسے کہتے ہیں اگر ہم لوگوں کو جیسے کہتے ہیں مطلب کرنا ہوتا ہے تو یہی بات یہاں پر بھی جیسے کہتے ہیں لاغو ہوتی ہے جب انسانوں کتنی بڑی زیادہ ایک ہی بات جیسے کہتے ہیں متفق ہو رہی ہے اور وہاں پر ان کے تاثبات آرے نہیں آرے آرے ہوتے تو فرقات ہے اگر نہیں آرہ اس کا تاثبات آرے نہیں آرہ یہ اس بات کا قرینہ ہے مضبوط قرینہ اور اس مضبوط قرینے کی موجودگی میں ہم یہ ہی سمجھیں گے کہ آنا تاثبات آرے نہیں آرے اور جو خبر ہمارے پات پہنچی ہے وہ جیسے کہتے ہیں قابل ہے تمہارا بیری آفٹر پرافیٹ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس میں جنگے ہوتی ہیں تین تین مولا علی 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 سلام تین وارز ہوتی اور وہ سب مسلمان ہونے کے دعوی دار تھی اور یہ وہ بان سکتا تھا کہ سارے جیسے چلو وہ لکھنے ہی کوش کر رہے ہیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے انسانوں میں انسانوں میں انٹلیکچول ہائرارکیز بھی ہوتی ہیں جیسے کہ میں نے پہلے مثال دی کہ ایک انسان کی کیا نرسری میں وہ ہی انسان پی ایش ڈی میں تو آپ کہیں گے کہ پرابی اس چیز کی بہت کم ہو جائے گی کہ وہ انسان اتنے آگے تک جائے اسی طرح سے دین کو قبول کر دین کو کما حق ہو اس طرح سے پہنچانے والے جو نفس کے مطابق چلنے والے ہوتے ہیں آپ کے اوپر بھی اگر مثال کے دور پر اس قوم پر بھی کوئی ایسا حکمران مسلط کر دیا جائے جو آپ چھوڑی چیزوں پر آگے پکڑنے لگ جائے تو آپ کی مجورٹی کیا کرے گی مجورٹی کہے گی مجورٹی اس حکمران سے باغی ہونا شروع ہو جائے کیونکہ انسان فطرت جو ہے وہ اپنے نفس کو فالو کرنا پسند کرتا عدالت سے باغتا ہے جب ان کے درمیان میں انٹلیکچول ہیرارکی جب ان کے اندر حق کو قبول کرنے کی استطاعت آتی ہے کیونکہ آپ اس میں مجھے وارز ہوتی بھی نظر آتی پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے میرا ٹاپک یہ نہیں تھا کیونکہ نبوت کی جانب لے گے میں تو سے پہلے گوڑ کی اگزیسٹنس پر رکھنا چاہ رہا تھا کیونکہ یہ چیزیں بہت بعد میں آپ کسی انسان پر اعتماد ہی کب کرتے لیکن آپ نے کہا اعتماد کرتے تو میں نے کہا چلو اعتماد کرتے اعتماد کرنے کے کریٹیریا کیا ہوگا آیا اعتماد کرنے زیادہ ہوں گے یا اعتماد کرنے کم ہوں گے آپ نے کہا خبر اگر ایک بیان ہو رہی ہے تو اگر میجورٹی خبر بیان ایسا بلکل نہیں ہے ظلم کی انتہا کی ہے اور زیادہ تر جو محدثین اور دیگر افراد ہیں ان کے پروردہ رہے ہیں ان کے نیچے رہے ہیں تو اس میں یہ کہنا کہ اس کے اندر سے پرابیبیلیٹی زیادہ کیا ہے کہ وہاں پر جو چیز میجورلی آرام سکون سے بیان ہو رہی ہے اور اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگ رہی پابندی نہیں لگ رہی یا وہ چیز زیادہ اس میں پرابیبیلیٹی ہے جس کے اوپر پابندی لگ رہی ہے اس کے اوپر قدغن زیادہ لگ رہی ہے سٹیٹ جب ظالم ہو تو سٹیٹ کس چیز کو سنسر کرے گی آیا وہ جو سٹیٹ کی اگینس جا رہی ہے یا سٹیٹ کی حق میں ہے سمپل سی بات ہے جو سٹیٹ کی ہے اگینس جائے کہ اس کو سنسر کرنے کوشش کرے گی ہمارا سب سے پہلے آرگیومنٹ یہ ہے کہ رسول پاک کے فوراں بات خود رسول پاک کے دور میں رسول پاک کے سنسر کرنے کوشش گئی اہلی بات سے کتنی روایات لی گئیں سب سے زیادہ روایات کس سے لی گئیں ہیں آپ اس کی طرف دیکھیں ایک چیز بالکل واضح ہے آپ قرآن میں رسول پاک آپ اپنی نماز میں رسول پاک اور ان کی آل پر درود بیجنے میرا کوئیسٹن یہ ہے کہ آل پر درود ہی کیوں ہے اگر آل میں کوئی سیکرڈ پر وہ چیز کر رہے ہیں کہ مجورٹی خبر کر رہی ہے میں کہتا ہوں کہ مجورٹی خبر نیریٹ کر رہی ہے مجورٹی اس وقت وہ چیز نیریٹ کرے گی جو ایسیلی کر سکے گی کیونکہ سٹیٹ پاور کس کے پاس تھی پاور اہل بیعت کے پاس رہی ہی نہیں اہل بیعت کے مخالفین کے پاس محمد بن ہمبل کے ساتھ کیا ہوا ہے جب ان کے مو سے نکلنے کی ایسا جو اس وقت کی سٹیٹ کیا گی تو ایتنا سمپلیسٹک تو اسٹوریکل انیلیسز ہے ہی نہیں ہے میرے جس طریقے سے آپ پریزنٹ کر رہے میں کوشش کروں گا گولوں گا کوشش کی جگہ انٹررپشن نہ میں نے آپ کو پورا سنا تسلی سے سکون سے امید ہے تو چلیں میں بتاتا ہوں کیا بات میں نے بات شروع ہوئی تھی میں کہا رسول اللہ پر اعتماد کرتا ہوں یہ اعتماد مجھے کیسے پتہ لگتا ہے میں رسول اللہ کی زندگی کو پڑھتا ہوں زندگی میں مجھے ایسے کلائن ملتے ہیں کہ یہ بندہ جھوٹا نہیں تھا یہ مجھے زندگی کیسے پتہ لگتی ہے پھر میں نے اس متواتر اپنے تجربات یا دیوانخ کی سبجیکٹیو انٹلائنیشن ہوتی وہ اس کی روشنی میں زاہر کریں جو سنا تک پڑھیں لیکن ایک بیسک چیز جو ہوگی بیسک سٹرکچر جو ہوگا اس میں کچھ سیمیلیریٹی پائی جائے گی اور وہ بیسک سیمیلیریٹی آریجنل ہوگی وہ غلط نہیں اور میں اسی کے مثال دی نماز ہے زہور کی چار کرتے ہیں یہ جیسے کہتے ہیں قرآن کا جو بیسک سٹرکچر ہے میں اس کی سکرات ورات پر نہیں جا رہا جو اس کا بیسک سٹرکچر ہے اس کی مطالبہ جیسے کہتے ہیں اسی طریقے سے نقل کیا گیا پھر کوئی نے اختلاف کیا نفذانی خواہشات سرانداز نہیں سب کچھ ہوا لیکن اس کے باوجود ہم اس کو اوریجنل قرار دے سکتے متوازر قرار دے سکتے رسول اللہ سلام کے دور تک اور یہ قرآن بھی میرے لئے اچھا اب جس قرآن کرتا چاہتے ٹھیک ہے نہیں یہ غلط بات ایسا نہیں اس پر کوئی دل نہیں ایک سیکنڈ الیاس الیاس ان کو بات کمپیٹ کرنے دیں جی اکاش تو آپ دیکھیں میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ چیزیں جیسے کہتے ہیں قرآن کی بیسک سیرت متوازر رسول کی سیرت بنیادی طور پر جو اس کی بیسک کی ایلیمنٹ بنیادی چیزیں متوازر ان سب چیزوں کے ثروں مجھے رسول کی زندگی سیرت کے مطالق ایک بیسک پکچر بنتی بیسک ایکسپس کرتے کہ اس کے اندر اسطلاح سے کسیر ہوتا قرآن نے اپنے حقانیت کے لئے کئی سدلال رکھ ہیں کئی قرآن پیش کی دیکھو یہ کسی اور طرف سے ہوتا تو ایسا ہوتا پھر قرآن نے خود بیان کی دیکھو رسول اللہ سلام تمہارے درمیان زندگی انہوں نے گزاری ہے ان کو تم نے ایسا کچھ کرتے نہیں دیکھا کہ کتابیں پڑھتے ہوں پھر یہ سب ان کے پاس کہاں سے آیا یہ ساری چیزیں جیسے قرآن نے سرلال کی اور اس طریقے سرلال کو بڑا چڑھا سرلال 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 بتا سکتے قرآن میں ایسی کون کون سی چیزیں میں ایک سرلال تلموت 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 ترجمہ نہیں ہو تلموت 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 کی بارت کا سرلال لیکن وہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں اس طریقے سے بہت ساری چیزیں کیوں improbable بھائی کیوں improbable بھائی کیا باتیں کہ رہے ہیں کیوں improbable بھائی improbable اس لیے ہے کہ ان کو پڑھتے سیکھتے سنتے لوگوں نے نہیں دیکھا تھا جو قرآن کے سرلال میں پیش قرآن خود کہتا ہے کس نے کہا کیا کس نے کہا یہ بات کس نے کیا ہے میں نے قرآن میں ظاہر کو مانے کتاب اللہ کی نہ مانے جب بھی ظاہر وہ ایک دعویٰ بڑھ کلچر میں جہاں پر جسے کہتے ہیں بہت سائل لوگ اس کو نہیں مانتے تو اتنا بڑا اور یہ کلیم کو ایسا نہیں کچھ اعتقادی کلیم ہے یہ ان کی زندگی کے مطالق ان کی لائف کے مطالق ایک حسطور کلیم ہے آپ کہہ لیجی ان کی زندگی کے مطالق ایک فیک چیک قرآن نے آپ کو بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے درمیان زندگی گزاری تھی کیا تم نے ان کے درمیان اسی علامات کو پایا نہیں پایا اس کو قرینہ بنایا اس طریقے کہ میں نے کہا بہت سارے قرینے بنتے ہم سیرت سے قرآن سے اس سب فرم دی بگیننگ تو میں پورا ڈسکرشن تو فالو نہیں کا پایا تو میں نے لیٹ جوئن کیا تو میں آپ کا موقف ہے اسے سمجھنے کی ابھی کوشش کر رہا ہوں اچھا آپ نے شروع میں شاید اس میں یہ بات کی تھی correct me if I'm wrong لیکن آپ نے شاید یہ ارز کیا تھا کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کے پاس اس بات باری تعالیٰ کیلئے کیا دلیل ہے تو آپ نے کہا تھا کہ آپ کے پاس فرمان رسول خدا آپ کے لیے کافی ہے ٹھیک ہے میرا اس میں پہلے آپ اس کو کنفرم کر دیں صحیح میرا لئے ایک جو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہم کسی سبجیکٹیف دلیل کی بات نہیں کر رہے ہم برہان کی بات کر رہے ہیں یعنی کہ ہم ایک ایسی آگیومنٹ کی بات کر رہے ہیں یا ایک ایسی دیمنسٹریٹیف پروف کی بات کر رہے ہیں جو کہ محض پرسویسف نہ ہو بلکہ کنکلوسف بھی ہو اور وہ یونیورسل اپیل رکھتی ہو اب ٹھیک ہے دیکھیں جو سبجیکٹیف کوئی ریزن ہے وہ تو کوئی ایموشنل ریزن بھی ہو سکتا ہے صحیح غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ اس بندے کے لیے اس کی ذات کی حد تک کافی ہو سکتا ہے ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس برہان کیا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اب برہان جو ہوگی وہ یونیورسل اپیل اس کو رکھنی چاہیے ٹھیک ہے اور وہ سبجیکٹیف نہیں ہونی چاہیے وہ یونیورسل اور اپسلوٹ ہونی چاہیے اب اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے خدا کے وجود کو رسول خدا کی تیسٹیمنی پر قبول کیا ہے تو یہاں پر سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ خود رسول خدا کی رسالت جو ہے وہ اس وقت ثابت ہوگی جب خدا کا وجود ثابت ہوگا کہ جس نے تو بعد میں آرہی ہے نا یعنی کہ رسالت تو سوال ہی بعد میں ہے پہلا تو سوال ہی آپ پر وجود باری تعالی پہ ہے ٹھیک ہے تو آپ رسول خدا کی تیسٹیمنی وہ بھی وہ تیسٹیمنی یعنی کہ تیسٹیمنی سے اب میں پوچھوں گا کہ آپ کی کیا مراد ہے کیا رسول خدا کا صرف اتنا کہہ دینا کہ ایک خدا یعنی کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے یہ آپ کے لئے کافی ہے کہ آپ اس کو تیسٹیمنی کہہ رہے ہیں یہ یہ کوئشن ہے میں آپ سے پوچھوں گا جی ریلی بولیں اچھا میری میرے خواہل میں کنیکشن کا مسئلہ ہے ایک نا جی تو خیر میرے کہنے کا مقصد تیسٹیمنی سے میری مراد یہ تھی کہ ایک ایسی چیز ہم جب کسی پر اعتماد کرتے ہیں کسی گاغائی پر کہیں بھی وہ چیز جو ہم نے نہیں دیکھی ہوتی مگر اس نے دیکھی ہوتی ہے تو ہم اس کی تیسٹیمنی ہے گواہی کو قبول کر رہے تو خدا کو ہم نے نہیں دیکھا نہ ہم نے سنا نہ ہمارے پر کہی آئی کچھ بھی آیا ایسا کوئی ایکسپیرینس ہوا ایکسٹر آرڈ نا دی کیسی طرح سے ہم آنے ٹھیک ہوگی بات صحیح ہے ٹھیک ہوگی بات یعنی کہ آپ یعنی کہ پھر بات ثابت ہو گئی خود آپ کے اس سے ثابت ہو گئی کہ یہ محض ایک قول کی آپ بات کر رہے ہیں آپ برہان کی بات نہیں کر رہے ہیں تو اس میں تو یونیورسل اپیل تو نہیں ہے تو پھر ہم تو جب برہان کہہ رہے ہیں تو ہم تو یونیورسل اپیل کی بات کر رہے ہیں نا تو وہ یونیورسل اپیل کہاں سے آپ جنریٹ کریں گے یعنی کہ ہم یہ تو بات ہی نہیں کر رہے آپ سے کہ آپ نے کیوں آیا یعنی کہ آپ کے لیے کیا کافی ہے اس کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسی برہان پیش کرنے کو جو کہ تمام کے لیے حجت ہو ٹھیک ہے حجت ہونی چاہیے وہ برہان ہونی چاہیے تو وہ آپ کے پاس کہاں سے آئی ہے اچھا تو میں پہلے اپنی انڈسٹینڈنگ بتاتا ہوں کہ میں سبجیکٹیف لفظ سے کیا مجھے سنچتا ہوں سبجیکٹیف سے مطلب میری کو ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ پیورلی ایسی ہو جو میری ذات کے سپیسل ہو فارل اگر میں گوشت پسند نہیں کرتا لیکن کوئی اور کرتا ہے سبجیکٹیف میرا ٹیسٹ ہے ہاں 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 نہیں نہیں ہم ٹائم جائے کر دیں گے میں سمجھ گیا آپ کی بات سمجھ گیا سبجیکٹیف اسی کو بولتے ہیں اس سے مجھے اختراف نہیں ہے تو اس میں ہم ٹائم نہیں زائے کرتے ہیں سبجیکٹیف اس انڈیویجولیسٹک ٹھیک ہے تو وہ آپ کا ایکسپیرنس ہے مثال کے طور پر آپ نے کوئی انڈیویجول آپ کو کشفی شہود ہوتا ہے کوئی مستیکل ایکسپیرنس ہوتا ہے وہ سبجیکٹیف نیچر کا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ وہ انڈیویجول ایکسپیرنس ہے وہ مستیکل ایکسپیرنس کو مستیکل ایکسپیرنس کمیونکیبل نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا تو آپ اگر مجھ سے کہیں کہ مجھے ایک مستیکل ایکسپیرنس ہوا ہے اور آپ اسے مانیں تو اس کی یہ حجت نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا جب تک کہ آپ برحان نہیں پیش کرتے ٹھیک ہے نا تو وہ برحان آپ کے پاس کیا جو کہ یونیورٹل اپیل رکھتی ہو اچھا میں پھوشش کروں گا اصل میں دیکھیں بات ہے ہی لمبی ظاہر ہے میں سمجھا آپ صحیح کہیں یہ بلکل صحیح رات ہے یہ لمبہ دسکارشن ہے کامپکیرڈ ڈسکارشن ہے اپسٹمولوجی کے اوپر دسکارشن ہے تو میں مطلب میری بات میں آپ سے پوچھا ہوں میرا سوال سمجھ میں میں آپ سے تقاضی جو کر رہا ہوں وہ بہت سمپل ہے میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کے لئے کیا دلیل یا ریزن کافی تھا یہ میں آپ سے پوچھ ہی نہیں رہا نہ مانگ ہی نہیں رہا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس برہان کیا ہے جو کہ یونیورسل اپیل رکھتی ہے جو کہ جب آپ پٹ فورورڈ کریں تو وہ تمام کے لئے حجت ہو اب جو مانے نہیں مانے وہ تو دوسری بات ہے لیکن حجت قائم ہو گئی ہے کہ یہ برہان ہے تو وہ کیا ہے آپ کے پاس کہ خدا کے وجود پر بات ہو رہی ہے رسول ایک جملہ ہے میں وہی کہہ دیتا ہوں چلیں میں دیتیل میں نہیں جاتا کہتا ہوں دیکھیں جو چیز میرے لئے اپیل رکھتی ہے جو آپ کے لئے آپ تھی لئے بھی اور میں پرسویسیف آگیومنٹ کی بھی بات نہیں کر رہا میں کنکلوسیف آگیومنٹ کی بات کر رہا ہوں میں ہجت کی بات کر رہا ہوں وہ برہان کیا ہے خدا کے وجود پر تو آپ تو اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے میں بات کر رہا ہوں آپ کے پاس برحان کیا ہے ایبسولوٹ یونیورسل اقین کیا ہے اگر آپ بات تو تھوڑا مکمل ہونے دیں تو میرے خیال میں آسانی ہو جائے گی میں ایک کہہ ہوں کہ دیکھیں میرے نزیق سبجیکٹف جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی چیز مطلب میں مان رہا ہوں تو اس کا مطلب وہ سبجیکٹف ہو گئی میرے نزیق سبجیکٹف وہ ہے جو صرف اور صرف جس کو یعنی جو میرے experience ہے اس کو مینلی میں ہی صرف میں ہی یا پھر ایک دو لوگ یا زیادہ سیادہ کہہ سکتے ہیں اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں سب بھی نہیں کر سکتے میرے نزیق جو بات میں کر رہا ہوں یا جس بات کی بنیاد پر میں سرلال کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے سب ریلیٹ کر سکتے ہیں اگر چاہیں اگر اپنے باعث چھوڑیں اگر اپنے تاثرات چھوڑیں اور اپنی بات کو سمجھیں میں دعوت کا حیمت کا مطلب ہے جس طرح تجربے پر میں ہوں میں اپنی کوشش کروں گا کہ میں جس طریقے سے اس جگہ پر پہنچا ہوں میں اس ذریعے کو اس سورس کو پوری طرح آپ کے سامنے explain کر کے رکھوں ٹھیک ہے آپ کو اس سے ایک آئیڈیا بھی ملتا ہے کچھ بھی ملتا ہے میں پورے کوشش کروں گا جتنی میرے اندر طاقت ہے میرے اندر اس قداد ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھا ہوں کہ بھائی میں یہاں تک کیسے پہنچا اور آپ بھی مجھے امید ہے کہ اگر اس جگہ پر یعنی اسی پروسس سے گزریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ بھی وہاں پہنچ جائیں گے یہ کوئی میرے نزدیک ایسی نہیں ہے جو یونیورسل اپیل نہیں رکھتی میرے نزدیک رکھتی ہے رکھ سکتی ہے بٹ اس کے لئے میرے اترکار ہے باقی conclusive ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی کیونکہ دیکھیں ہم دنیا میں مناظری کرتے رہتے ہیں پیس کرتے رہتے ہیں آپ لوگوں نے بھی ہو سکتا ہے کیوں لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے آرگیومنٹ یہ آخر میں سبھی لوگ آپ کی بات مان گئے ایسا نہیں ہوتا اگر ایسا کیوں conclusive اپیل ہوتی کہ آپ کی بات یہ نہیں مان گیا ہاں نہیں مطلب نہیں میں اسی لے کہہ رہا ہوں نہیں نہیں آپ غلط سمجھے میری conclusive سے یہ آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ میں نے خود یہ کہا تھا اگر آپ کو ابھی کچھ لمحے پہلے میں نے خود یہ عرض کیا اکاشا کہ جب برحان پیش کر دی جائے تو وہ حجت ہوگی اسے حجت ہونا چاہیے اب چاہے کوئی مانے یا نہ مانے میں تو یہ خود عرض کر چکا ہوں کہ conclusive سے یہ مراد نہیں ہے کہ سب اسے مان لیں گے دیکھیں قرآن میرے لئے conclusive argument ہے ٹھیک ہے نا لیکن اس کا ایک reason الگ ہے وہ reason نہیں ہے جو آپ دے رہے ہیں لیکن وہ conclusive argument لیکن قرآن خود کہتا ہے اکثر ناسے لا یعلمون اور قرآن خود کہتا ہے کہ اکثر ناسے لا یؤمنون کہ لوگوں کی اکثریت نائلم رکھتی ہے اور لوگوں کی اکثریت ایمان بھی نہیں رکھتی مانتی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جبکہ قرآن ایک برحان ہے ٹھیک ہے نا conclusive argument ہے تو conclusive argument ہونے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جب وہ پیش کیا جائے گا تو ہر کوئی اسے مان لے گا یہ مطلب نہیں ہے conclusive argument کا مطلب یہ کہ وہ برحان ہے ٹھیک ہے یعنی کہ خودجت تمام ہو گئی ہے وہ rationally coherent ہے جی میں بھی یہی کہنا چاہتا تھا مطلب میرا مدہ بھی یہی تھا کہ دیکھیں conclusive کا یہ مطلب نہیں ہوتا اور میرے نظریک جو بات میری ہے یعنی جیسا کہ آپ نے کہا نا خودجت کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو کسی کے سامنے پیش کریں تو مطلب وہ ان کے لئے دلیل ہے وہ مانے نہ مانے تو میرے نظریک اس پروسس سے میں گزرا ہوں وہ بھی اسی طریقے سے لوگوں کے لئے دلیل ہے اس سے گزریں گے تو وہ بھی وہاں پہنچ جائیں گے یہ مطلب اگر چاہیں گے اگر نہیں چاہیں گے تو نہیں پہنچیں گے میرے نظریک یہ اسی چیز اس طریقے سے دلیل ہے اگر سمجھ نہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں اس کو سمجھ لے گا کوئی شخص تو وہ اسی نتیجے تک پہنچ جائے گا اس تک آپ پہنچیں میرے نظریک اسی طریقے سے جو پسچ میں پورا بھار فائن کر رہا ہوں برحان یعنی آپ مطلبہ ثبوت کے معنی میں کہہ رہے ہیں میرے نظریک ثبوت اسی طریقے سے یعنی اگر آپ کوئی اور معنی لیتے ہیں وہی تو چیز موضوع بیعث کی کہ اصل میں برحان کا معنی کیا ہے مطلب میں اس ریشنل آگیومنٹ کی بات کر رہا ہوں برحان سے مراد ہوتی ہے ریشنل آگیومنٹ ٹھیک ہے تو وہ آپ کے پاس کیا ہے خدا کے خدا کے وجود پر آپ نے آپ نے پہلے عرص کیا تھا کہ میرے لیے رسول خدا کی تیسٹیمنی کیا ٹھیک ہے تو رسول خدا کی اپنی رسالت پر سوال ہے کیونکہ رسالت اس وقت ثابت ہوگی کہ جب خدا کا وجود ثابت ہوگا کہ جس نے اس ذات کو رسالت سے متصف کی ہے یا یہ عہدہ رسالت پر فائز کی ہے تو جب تک وہ ذات کا وجودی ثابت نہیں ہے تو نبوت اور رسالت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ تو سیکنڈری سوال ہے چلے میں ایک ایک ایسیمپل دینے ہی کچھ کرتا ایک ڈاکٹر ہے اس کو کسی ہیڈ ڈاکٹر نے بڑے ڈاکٹر نے مقرر کیا میں نے اس ہیڈ ڈاکٹر ہیڈ ڈاکٹر کو نہیں دیکھا بڑے ڈاکٹر کو نہیں دیکھا لیکن مجھے اس ڈاکٹر پر ٹرسٹر اس نے بتایا کہ مجھے اس نے مقرر کیا تو اب میں نے اس کو نہیں دیکھا کیونکہ میرے سامنے وہ شخص نہیں ہے لیکن اس نے مجھے بتایا کہ بھئی فلاں نے مجھے مقرر کیا میں نے اس پر بات پر اعتماد کر لیا جو چیز میں نے نہیں دیکھی اس نے مجھے بتا دی اچھا یہ اسی چیز سے میری بنیاد میں اچھا ایک اور آپ نے کہا اور میرے نزیق اس سے نتائج بھی یعنی جو میرے اپنے تجربے کے حد تک آئے ہیں بہت کم نکلت ہیں اور پھر اس میں جو مشکلات ہیں میرے نزیق وہ بھی بہت زیادہ ہیں کمپلنسٹیز بھی بہت زیادہ ہیں یہ تو دعوی ہے قرآن کا اپنا طریقہ سے متصادم ہے یہ تو آپ کا دعوی ہے اس دعوی کے لیے آپ برحان کے محتاج ہیں یعنی کہ یہ تو آپ کا دعوی ہے کہ یہ آرگومنکیشن جو ہے وہ اس کی افادیت کم ہے ٹھیک ہے میں نے سن لیا لیکن خود یہ دعوی بھی ایک برحان ایک دلیل کا محتاج ہے نا یعنی کہ آپ یہ تو نہیں اسپیکٹ کریں گے کہ سامنے والا بس آپ سے یہ بات سنکے اس موقع کو ایکسپ کر لے گا ٹھیک ہے آپ اس موقع کے اس بات میں کچھ دلائل کچھ براہیم پیش کریں گے جس سے وہ کانے ہوگا تو وہ براہیم کیا ہے پہلے تو پہلے تو آپ مجھے خدا کے آپ اس بات کے تو میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ جو برحان ہے جو کچھ بھی ہے آپ نے کہا کہ میں ریشنل آرگومنٹ ہے گر میں ریشنل آرگومنٹ کے مطالق کہہ رہا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے تو مجھے اس کے لئے بھی ریشنل آرگومنٹ کی ضرورت ہے دیکھیں یہ انٹلس کلیم زائرے پونی سایکل ہے اگر آپ ہی کہہ رہے ہیں تو یہ بھی جیسے کہتے ہیں ایک طریقے سے کلیم ہی ہیں میرے کہنے کے مقصد میں اپنی بونی بات تھوڑے سیکس منٹ کرنے کچھ کرتا ہوں آپ نے بات کی تھی ہیڈ کے مطالق شاید میں نے بات ریپیٹ کیا 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 یا پھر میوٹ کی ویسے چلی گئی ہے مجھے نہیں پتا میں دوبارہ ریپیٹ کرتے میرے کہنے کے مقصد یہ توقف کریں آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں میں نے آپ نے کلیم کیا کہ میں خدا کے وجود کو مانتا ہوں رسول خدا کی ٹیسٹیمنی پہ سوال پھوچھا کہ اکاشا آپ کی ٹیسٹیمنی سے مراد کیا ہے کیا برہان مراد ہے آپ نے کہا نئی جناب برہان مراد نہیں ہے میری مراد بس یہ ہے کہ رسول خدا کا صرف اتنا محض کہہ دینا کہ خدا ہے میرے لیے کافی ہے یہ ماننے کے لیے تو میں یہی آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ میں آپ سے ایک ایسا ریزن چاہ رہا ہوں جو کہ برہان ہو یعنی کہ ریشنل یونیورسل ایبسولوٹ اپیل رکھتی ہو جو اپنی ذات میں حجت ہو بھلے اس کو لوگ مانے نہیں مانے وہ دوسری بات ہے لیکن عقل سلیم اس کی حقانیت پر گواہی دیتی ہو کہ ہاں یہ برہان صادق ہے یہ حجت ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس کیا ہے رسول خدا کی قوکول کی حجیت بھی اسی وقت ثابت ہوگی جب خدا کا وجود ثابت ہوگا جس نے ان کو رسالت و نبوت سے سرفراز کیا ہے تو ابھی تو آپ اس قول کو وہ لائی نا یعنی کہ یہ قول اس قول کی حجیت بھی اسی وقت ثابت ہے جب خدا کا وجود ثابت ہے جب خود خدا کی وجود کے اوپر سوال ہے تو نبوت اور رسالت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا وہ تو ثابت ہی نہیں ہے ابھی آپ پہلے خدا کو تو ثابت کریں کہ آپ کے پاس برہان کیا ہے میں آپ سے بار بار ریپیٹ کروں وہ برہان کہا ہے میں سبجیکٹیو اس کی بات ہی نہیں کہا رہا کہ آپ کے لیے کیا چیز وہ تھی ٹھیک ہے آپ کے لیے ہوگی آپ کہانے بھی ہو گئے ہوں گے لیکن میں تو حجت کی بات کر رہا ہوں جو کہ برہان ہوں اپنی ذات میں اور یونیورسل اپیل رکھتی ہو اچھا تو کوشش کیجئے اب اس دفعہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی بات پوری مکمل کر لوں اچھا میں نے میں اس میں ایک ایک زیمپل دی تھی پچھلی دفعہ جب میوٹ ہو گئی تھی میں نے ایک زیمپل دی تھی کہ پور ایک بندہ ہے جو کہ ڈاکٹر ہے ڈاکٹر ہے بڑا ڈاکٹر ہے اس نے کسی چھوڑے ڈاکٹر کو مقرر کیا میں اس چھوڑے ڈاکٹر سے جا کے علاج کروا رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ مجھے فادا نے مقرر کیا میں نے اس ہیڈ ڈاکٹر کو اس بڑے ڈاکٹر کو نہیں دیکھا کہ مجھے جیسے کہتے ہیں میں نے اس کو ایک زیمپل کرتے ہوئے ان سب چیزوں سے نہیں دیکھا لیکن میں اس چھوڑے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں مجھے اس پر اعتماد ہے مجھے اس پر ترسٹ ہے اور اس نے جو مجھے بتایا یعنی جو چیز میں نے نہیں دیکھی اس کے مطالق اس نے مجھے بتایا جو انفرمیشن اس سے پروائیڈ کی جو گواہی اس نے دی میں نے اس پر اعتماد کر لیا میرے نظرین کے معاملے کے ساتھ یعنی اگر میں اس چیزوں کو سائٹ پر کرتا ہوں کہ خدا کے لئے میرے اپنے احساسات کیا ہیں یا کیا چیز ہیں میں کائنات کو دیکھ کر کس طریقے سے خدا کو مانتا ہوں یا نہیں مانتا میں ان چیزوں کو اگر سائٹ پر بھی رکھوں تو اگر خدا کے میں نے نہیں دیکھایا مجھے نہیں پتا میرے اوپر کوئی نہیں آئی یہ کچھ نہیں ہوا اگر یہ سب بھی ہوتا ہے تب بھی جیسے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے کہ میرے ساتھ جیسے کہتے ہیں کہ ایسا اور ایسا ہوا ہے فلا شخص فلا ہستی جو ہے اس نے مجھ پر وہی نازل کی ہے میرے لیے وہ ٹرسٹ کا ساتھ ہوگی ٹرسٹ کیا ٹیسٹیمنی کمانے کا تجہی ہو اچھا ٹرسٹ ایسا نہیں ہے یہاں پتا وزکو کرلیں یہ ٹرسٹ کو سبجیکٹیف چیز نہیں ہے بہت سارے لوگ ایک ہی بندے پر ایک ہی پروسس یہاں پتا وزکو کرلیں یہاں پتا وزکو کرلیں میرے نظیر کے universal appeal بھی رکھتی ہے یہ بات جو ہے وہ پوری sense نہیں نہیں رکھتی نا نہیں رکھتی نا میں ایسی رہو تو تبتا وزکو کرنے کو آپ کو بول رہا ہوں دیکھیں آپ نے کہا کہ ڈاکٹر والی مثال دی آپ نے کہا کہ میں نے اس ڈاکٹر کو بڑے ڈاکٹر کو دیکھا نہیں چھوٹے ڈاکٹر نے کہا میں نے مان لیا تو بھائی یہ آپ نے مان لیا یہ پھر وہی individualistic subjective آپ دلیل کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے وہ اکتفہ کافی تھا وہ دلیل کافی تھی ٹھیک ہے میں بات کر رہا ہوں پھر میں repeat کر رہا ہوں میں برہان کی بات کر رہا ہوں جو کہ universal appeal رکھتی ہو کہ جس جو سب کے لیے حجہ تو یہ مثال اس پہ آ ہی نہیں رہی یہ universal appeal lack کرتی ہے یہ مثال یہ پھر وہی بات ہے کہ آپ کے لیے وہ کافی تھا کہ اس چھوٹے ڈاکٹر نے کہا کہ بڑا ڈاکٹر تھا آپ نے اس بڑے ڈاکٹر کو دیکھا نہیں تھا لیکن آپ نے اس کی بات مان لی ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ برہان تھوڑی ہے بھائی ٹھیک ہے نا آپ ایسی ایسی دلیل پیش کریں جو کہ اپنی ذات میں برہان ہو universal appeal رکھتی ہو وہ کیا ہے وہ کہاں ہے جناب میرے لئے یہ بھی universal appeal ہی رکھنے والی چیز ہے اور اگر میں کسی ہی نہیں تو میں یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیسے میں نے اس پور پروسس کو بہین کیا کہ یہ اور یہ چیزیں تھیں یہ قرائن تھے یہ نشانیاں تھیں ان کی بیس پر مجھے اس پنتے پر اعتماد ہو گیا ٹھیک ہے اب تم بھی دیکھو یہ قرائن Sachen تم میں مل رہی ہیں تو تمہیں بھی ہتنا چاہیے کیونکہ اعتماد کرنا ہے سب کرنا اس سب کا stimulus ہمارا رہاDS موجود ہے مادہ ہمارے رہے موجود ہے اس کے تو ہر انسان انسان کے اندر موجود ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان اعتماد کرتا chose دوسرا نہیں کرتا ہر انسان کسی نہیں کسی پر اعتماد کری رہا ہوتا عائتماد کا مادہ ہوتا ہے انسان کے اندر اور اعتماد ایسا بھی نہیں ہوتا کہ جیسے کہتے ہیں کہ ہر آدمی جیسے کہتے ہیں کہ الگ الگ ہی بندے پر اعتماد کرے گا بلکہ بہت دفعہ انسان ایک شخص کے اعتماد متفق بھی ہوتے ہیں اور اگر ان کو اعتماد کے لئے کوئی قرائن ملے کوئی دلیل ملے کوئی سرلال ملے تو اس کی بیس پر جیسے کہتے ہیں بہت سارے لوگ ایک ہی شخص پر اعتماد بھی کرتے ہیں for example اگر کوئی موررخ ہے یا کچھ ہے مجھے کچھ قرائن مل گئے کہ یہ موررخ جھوٹا نہیں ہے موررخ جو ہے وہ بات نے اپنی طرح سے گھڑ نہیں رہا کچھ سائنز مل گئے تو اس کی بیس پر میں اس پر کیا کروں گا trust کروں گا اور اس سے میں نہیں کروں گا بہت سارے لوگ کریں گے academic background رکھنے والے اس پر بہت سارے لوگ اس پر trust کرتے ہوں ایسا ہوتا بھی ہے جیسا کہ میں نے علم حدیث کے اندر کیا ہوتا ہے یہ ہی سب ہوتا ہے ایک ہی بندے پر بہت سارے لوگ جیسے کہتے ہیں ایک ہی process سے گزر رہے ہوتے ہیں methodologies ہیں similar methodologies ہیں الگ الگ ہو سکتی ہیں تو کیا کرتے ہیں وہ ایک ہی شخص پر جسکے ہیں اعتماد کر رہے ہوتے ہیں اس کو قابل اعتماد قرار دے رہے ہیں تو میں نے جیسا کہ کہا کہ یہ چیز بھی universal اپنی لگتی ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں رکھتی نہیں رکھتی نہیں رکھتی اس میں issue ہے اس میں issue ہے میں آپ سے بدا رہا ہوں کیا issue ہے آپ نے کہا قرائن کی بات کی کہ ان قرائن کو دیکھ کر ہمیں رسول خدا کی شخصیت پر اعتماد ہو گیا یہ بات آپ نے رسول خدا کی شخصیت experience نہیں کی ہے ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ دوسری بات چلیں جو قرائن آپ نے دیکھے ٹھیک ہے اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ رسول خدا نبی ہیں رسول اللہ ہیں آپ نے ان کی رسولت پر آپ کے پاس برہان کیا ہے سوال وہی ہے یعنی کہ رسول خدا کی نبوت پر رسالت پر آپ کے پاس کیا برہان ہے آپ کو کیسے پتا کہ رسول خدا جو ہیں وہ معصوم ان الخطہ ہیں چلیں ان کا نبی اگر ہونا ثابت ہو گیا رسول ہونا ثابت ہو گیا تو ان کی عصمت بھی ثابت ہو گئی یہ تو چلیں میں آپ کو گرانٹ کر دیتا ہوں کہ اگر آپ نے ان کی نبوت ثابت کر دی تو آپ کو الگ سے ان کی عصمت ثابت کرنے کی احتیاج نہیں ہے یہ بات بلکل صحیح ہے درست بات ہے میں اس کو مان لوں گا ٹھیک ہے گو کہ یہ بات آپ نے نہیں کہیے یہ میں کہہ رہا ہوں مقصد میں آپ کے لیے مسئلہ آسان کر رہا ہوں لیکن آپ کو یہ پتا کیسے چلے گا کہ کس برہان کے ذریعے ون سیکنڈ برہان کی بات ہو رہی ہے کہ رسول خدا مبعوس برسالت ہیں یا نبی خدا ہیں ٹھیک ہے اور وہ معصوم ان الخطہ ہیں لہذا جو بھی کہہ رہے ہیں وہ برحق قول ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور ان کی بات جو ہے وہ credible ہے reliable ہے اس پر برہان کیا ہے یعنی کہ حجت کیا ہے یونیورسل اپیل کیا ہے اگر آپ نے خدا کو رسول خدا کے قول پر مانا ہے تو رسول خدا کی نبوہ جو ہے وہ کس برہان کی بیسس پر مانی ہے چلیں یہ بات تو آپ کلیر ہو گئی کہ خدا کے لیے آپ کے پاس direct کوئی برہان نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کے وہاں بات کر رہے تھے ایک میں میری بات سن لیں کل پیٹ ہونے دیں پھر آپ بول لی جائے گا میں آپ کی بات سنوں گا میں یہ ارز کر رہا تھا کہ یہ بات تو کلیر ہو گئی کہ خود ذاتِ باری تعالیٰ کے لیے آپ کے پاس برہان نہیں ہے آپ یہ ارز کر رہے ہیں کہ رسول خدا کی تیسٹیمنی پر آپ ذاتِ باری تعالیٰ کو مان رہے ہیں تو میں آپ سے یہ ارز کر رہا ہوں کہ چلیں پہلی بات تو رسول خدا کی نبوہت تو خدا کے وجود پر ثابت ہوگی لیکن خود رسول اللہ کی نبوہت کے اوپر آپ کے پاس جی میوٹیڈ ہے آپ اگر بول رہے ہیں اچھا ایک تو یہ کہ نو تیس ہو گئے ہیں میں نے نو تیس کا کھا تھا لیکن نو خیر اپنی بات مکمل کر کے جاؤں گا اچھا اب دیکھیں میں پوری بات میں تھوڑا سمدھانی کچھ کرتا ہوں کھڑنے دل کے ساتھ اندھے دماغ کے ساتھ کہ دیکھیں میرے نظیق برہان یا حجت کا محفظ نہیں ہے جو آپ کے نسیقے میرے نظیق برہان یا دلیل وہ چیز ہوتی ہے جو انسان اپیل کرتی ہے میں اس بات سے متفق ہوں کہ یہ انویوٹس اپیل کرتی ہے اچھا ایک سیکنڈ رہا ہے یہ آپ نے اب کیوں بول رہے ہیں آپ آپ کیوں نہیں بول رہے ہیں آپ نے یہ مجھے پہلے کیوں نہیں بولا جب ہم یہ پورا ڈسکرشن کر چکے ہیں اور میں نے آپ سے پہلے ہی پوچھا تھا کہ آپ کے لئے برہان کیا ہے تو آپ نے اس سقنے یہ بات نہیں بولی تھی آپ اب آکے یہ بات بول رہے ہیں میں نے تو بہت دفعہ بولا کہ موضوع ایسی ہے یہ برحان نہیں میں نے بارہا یہ عرض کیا کہ میں برحان کس کو بول رہا ہوں سب اس کے گواہ ہیں کہ میں نے بارہا ریپیٹ کیا کہ میں خجت کی بات کر رہا ہوں میں ایک ریشنل دیمنسٹریٹیو آرگیومنٹ کی بات کر رہا ہوں جو کہ اپنی ذات میں کنکلوسیو ہو اور جو خجت ہو یونیورسل اپیل رکھتا ہو ایپسولوٹ ہو میں اس کی بات کر رہا ہوں تو میں تو بارہا ڈیفائن کر رہا تھا کہ میں برحان کس کی بات کر رہا ہوں اب آپ یہاں پر آ کے آپ کہنے کے نہیں میں اپنے جملوں کے تھوڑے اشارت دیتا ہوں میں نے کیا جملے بولے تھے میں نے بار بار بولا تھا کہ دیکھیں موضوع بحث اسی حیث پر ہے کہ برحان کیا ہے کیا نہیں ہے میں نے بار بار یہ بات بولی تھی ایک دفع نہیں بولی تھی پھر میں نے بولا تھا دیکھیں میں ریشنل آرگیمنٹس کو سیلوگزم کو میں نے یہ بھی بات بھی بولی تھی باقاعدہ بولی تھی ہو سکتا ہے اگر اس کی ریکارڈنگ ہو تو اس میں رستیاب ہوگی میں نے باقاعدہ بولی تھی کہ اس طریقے کی چیزوں کی میں افادیت کو تسکیم بھین کرتا آپ نے اس کا جواب بھی دیا تھا اور میرے نظریک یہ نہیں ہے اور میرے نظریک یہ جو چیز ہے میں نے بتا رہا ہوں اعتماد اور یہ پروسس وغیرہ جو پوری بات بتا رہا ہوں یہ یونیورسل اپیل رکھتی ہے یہ بھی اچھا تھے یہ دلیل ہے میں نے بار بار بولی ہے اور میں نے بار بار بولا کہ دو چیز آپ لوگوں کے نظریک میرا کونسپشن اس سے مختلف ہے میں نے اس پر آپ کو ریسپونڈ کیا تھا میں نے اس پر آپ کو ریسپونڈ کیا تھا کہ دیکھیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی افادیت نہیں ہے تو یہ تو محض ایک دعویٰ ہے جب تک کہ آپ خود یہ دعویٰ بھی برہان کا محتاج ہے یعنی کہ یہ دعویٰ خود ایک دلیل کا محتاج ہے آپ دعویٰ کر کے آپ ایکسپیکٹ نہیں کریں کہ آپ کا انٹرلوکیٹر جو ہے وہ اس کو اس طرح سے ایکسپ کر لے کہ آپ دلیل دیں گے یعنی کہ آپ نے کہا کہ میں خدا کو مانتا ہوں لیکن آپ برہان دینے سے قاسر رہے آپ نے کہا میں رسول خدا کی نبوت کو مانتا ہوں تو سب سے پہلا سوال یہ کہ جب خدا کی وجودی ثابت نہیں تو رسالت اور نبوت کیسے ثابت ہو گئی ٹھیک ہے چلیں ہم نے آپ سے برہان مانگی کہ آپ نبوت کو ثابت کریں آپ نے کہا کہ نہیں میرے لیے یہ کافی ہے ہم آپ سے میرے لیے کی بات ہی نہیں کر رہے ہم تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس برہان جو کہ یونیورسل اپیل حجت رکھتی ہے وہ کیا ہے جو سب پر حجت ہو جو سب کو کانے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو آپ کوئی ایکسیپ کرے نہ کرے وہ اس کا مسئلہ ہے تو وہ ہم اس کی تو بات ہی نہیں کر رہے تھے کہ آپ کے لیے کیا ہے پھر آپ نے کہا کہ جناب یہ میں برہان میرے لیے یہ ہے ہی نہیں ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے بھئی صحیح ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن بات یہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فارم آف آگیومنٹیشن افادیت نہیں رکھتا تو خود یہ ازرشن بھی یہ دعوی بھی اپنی ذات میں محض ایک دعوی ہے جب تک کہ یہ ثابت نہیں ہوتا اور یہ خود اپنی اس بات کے لیے دلیل و برہان کا محتاج ہے جی آپ میوٹیڈ ہیں اگر آپ بول صحیح اچھا تو میں نے دیکھیں میں پھر سے بتا دوں میں کسی بھی تائم جا سکتا ہے کیونکہ ساڑھے نو بجے کا میں نے کہا تھا ابھی تو خیر نہیں میں ابھی ہوں میں بات کر رہا ہوں میں بتا دوں اچھا میں پوری بات ہو سکتا ہے اچھا میں نے کئی باتیں اس درمیان میں جو آپ سے بات ہوئی میں نے اس بات کو ریپیٹ کیا بات آج کیا یہ دو چیز میں کہہ رہا ہوں میں نے اپنے پورا پروسس یا اپنی اسے کہتے ہیں کہ میں کس طریقے سے نتیزہ پر پہنچا ہوں میں جب اس پورے پروسس کو ہے اس پورے طریقے کو بتا رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی بندہ اس پروسس کو سمجھتا ہے یا اس چیز کو اگر وہ چاہیے تو اور میں اس کو اسی کی دعوت دے رہا ہوں یہ پھر ایک سبجیکٹیو وہ ہے نا یہ تو پھر ایک سبجیکٹیو وہ جائے گا دیکھیں یہ سبجیکٹیو کیسے ہو جائے گا یہ پھر ایک یہ پھر ایک ایکسپیریینشل میٹر ہو جائے گا سبجیکٹیو یہ تب ہوتا جب اسی پروسس سے گزر کے وہ کسی اور نتیجے پر پہنچتا میں کسی اور پر پہنچتا سبجیکٹیو آپ نے کیسے پتا کہ سب اس پروسس سے گزر کے اسی نتیجے پہ پہنچیں جس نتیجے پہ آپ پہنچیں ایسے تو نہیں کیونکہ دیکھیں اگر میں آپ سے بھی گفتوگ کر رہا ہوں کسی بھی انسان سے گفتوگ کر رہا ہوں تو اسی ازمچن کے ساتھ کر رہا ہوں کہ میرا اس کا دماغ ایک جیسا ہے اور ہم سب جسے کہتے ہیں اسی دماغ کو استعمال کرتے کہ یہ کنتیجے پر پہنچ سکتے ہیں اور میرے نزیق میں نے اسی دماغ کو استعمال کیا یہ میرا کوئی سب پورا میں نے اسی سبجیکٹیو دفائن کرنے کی کوشش کی میں نے بتانے کی کوشش کی تھی یہ سبجیکٹیو نہیں ہے جس کو آپ سبجیکٹیو کہہ رہے ہیں یہ ابجیکٹیو ہے بہت ابجیکٹیو بات بتا رہا ہے اوہ ہم سک fever اے بہت تو ایم سوری یون خواری یہ آپ کے ایسی بات کر رہے ہیں میں آپ سے سمپل تیس کا تقاضی کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس ریشنل آجم ہے کیا ہے خدا کے وجود پر کیونکہ رسول خدا کی نبوت اور رسالت خود موقوف ہے خدا اس بات پاری تعالیٰ پر جب تک خدا کا وجود ثابت نہیں ہوتا تو نبوت کا انسٹیوشن ہی ثابت نہیں ہوتا بھائی کیونکہ وہ ذات کا ہی وجود ثابت نہیں ہے جس نے تمام ایک لاکھ چوبیس ازار انبیاء کو نبوت سے سرفراز کیا تو میں آپ سے تقاضی کر رہا ہوں کہ برہان کیا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ انڈیویجول ایکسپیرنس یہ برہان ہے تو یہ کیسے برہان ہو گیا مقصد میں یہ تو برہان ہے آپ نے جن چیزوں کو بھی ذکر کیا میں نے تقریبا ہر بات کا جواب کیا آپ نے کہا کہ دیکھیں خدا کی اس بات کے بغیر میں صلی اللہ علیہ وسلم کا سبات نہیں کر سکتے میں نے اس بات کے بھی ایکزیمپل زی کیسا ضروری نہیں ہے اس کے لئے باقی دیمونسٹریٹیو ایکزیمپل زی میں میں نے آپ کے سامنے میں نے کیوں برہان ہے میں نے آپ کی بات پر اوبجیکشن اٹھایا آپ نے کہا ہم نے قرائن سے ثابت کر لیا کہ جان لیا کہ رسول خدا نبی ہیں میں نے آپ سے یہ تو پوچھا کہ وہ قرائن کیا ہے تو قرائن تو آپ بتائی نہیں رہے یعنی کہ وہ یونیورسل وہ یونیورسل ریزن سے کہ اپنی ذات میں حجت رکھتے ہوں اور یہ ثابت کریں کہ رسول خدا نبی ہے رسول ہے کہ وہ کیا ہے دیکھیں وہ قرائن اگر آپ اس جسکرشن میں تھے تو میں نے اس کو بار بار بیان بھی کیا تھا وہ بات مکمل نہیں ہو پائی تھی وہی کلک بات میں بار بار سیاری آپ قرائن تو کہے قرائن میں وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ قرائن وہ کہاں ہیں وہ قرائن کیا ہے وہ آپ مجھے بیان تو کریں وہ آرگیمنٹ ہو جائے دیکھیں اس کے لئے سننا پڑتا ہے دیکھیں میرے یادت نہیں ہے کہ میں بار بار انٹرپٹ کروں اگرچہ مجھے زیادہ انٹرپٹ کیا گیا اس پوری مفتوق قیدہ خان لیکن میں نے اس کو بورا خیار لکھا کہ میں دوسرے کوئی دوسرا بھی بولنا شروع کرتا تو میں چھپ جاتا تھا میں نے پوری قرائن چلیں آپ بولیں چلیں آپ بولیں چلیں آپ بولیں چلیں آپ بہت بولیں ایسا نہیں ہے ہم نے آپ کو بہت بہت آپ کو سیر حاصل ایسا نہیں ہے اچھا اچھا تو دیکھیں ابھی بھی دیکھیں میں نے آپ کی بات مکملو نے انتظار کیا خیر پھر اچھا میں نے جب قرائن پر آپ جب تھے یا نہیں تھے مجھے نہیں پتا لیکن میں نے اس وقت بہت گفتگو کی تھی پوری ریٹیل ڈسکشن کی تھی قرائن کیا تھی علامتیں کیا تھی میں نے کچھ قرآن سے مثالیں دی تھی میں نے اس طریقے کی دو تھی چیزیں بتائی تھی تاکہ اس طریقے قرائن ہیں ظاہر اور بھی ہیں لیکن میں نے کچھ ایک پر اتفا کیا تاکہ میں اپنی بات کچھ سوڑا سا ڈیمانسٹریٹ کر سکوں کہ یہ پورا پروسس ہوتا کیسے ہے اور میرے نظر کہ جو پورا پروسس تھا یعنی ظاہر ہے اگر میں قرائن بیان کر رہا میں نے قرآن سے ایک قرینہ بیان کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا ان کی زندگی خود قرآن اس بات کا اثر لال کر رہا ہے بہت دیکھو تمہارے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے کہ تم نے کبھی اس طریقے کی چیزیں دیکھی پھر قرآن جیسا کلام جو انہوں نے جیسے کہتے ہیں پروڈیوس کیا ہے پروڈیوس کیا کیا انہوں نے پیش کیا تو قرآن جیسے کلام کے مطالق بھی جیسے کہتے ہیں کیا ہے اس کلام میں دیکھیں پھر وہی بات ہے قرآن کا موجزہ ہونا تو اسی وقت ثابت تھی ہر پھر کہ we are going in circles دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر پرسوئے سے وہاں بات کر رہے ہیں کلکھو سے وہاں بات نہیں کر رہے ہیں میں بات کر رہا ہوں ایک ریشنل آرگیومنٹیشن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کلام کو دیکھتے ہیں مجھے پتہ لگ جائے گا کہ یہ موجزہ الہی ہے کیلسے پتہ لگ رہے ہیں آپ مجھے بتائیں اچھا میں کتری دفاعی بات کہہ چکا ہوں کہ دیکھیں ریشنل آرگیومنٹ کی اس سلح میں ضرورت نہیں ہے اگر ریشنل آرگیومنٹ کی ضرورت نہیں ہے تو خود آپ کا یہ کلیم بیعک وقت صحیح اور غلط کیوں نہیں ہو سکتا کہ ریشنل آرگیومنٹ کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس یہ آرگیومنٹیشن کہلک طریقے موجود ہیں میں ان کے ذریعے ڈیسٹ کر سکتا ہوں اور وہی طریقے میں سمجھانے کی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اس کوئی ڈسکشن کے اندر یہی موضوع ہے نہیں نہیں میں اسے دوسری بات کر رہا ہوں کہ آپ ایک کلیم کر رہے ہیں کہ ریشنل آرگیومنٹیشن کی ضرورت نہیں ہے ان تمام چیزوں کے اس بات کے لیے ٹھیک ہے یہ خود ایک اپنی ذات میں ایک کلیم ہے تو میں کہہ رہا ہوں یہ کلیم جو ہے بیق وقت صحیح اور غلط ایک ہی جہت میں کیوں نہیں ہو سکتا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک پھولی ڈسکشن کا پھر میں بھی بتا ہوں کہ یہی موضوع تھا یہی چیز تھی کہ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں اتنی دیر سے یہی سنا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ساری باتیں آپ جس کو سبجکٹف کہہ رہے ہیں میرے نظرین یہی طریقہ ہے جاننے کا کہ وہی بات بے ایک صحیح اور غلط تو نہیں ہوں سکتی میرے نظرین یہی چیزیں اس طریقے کی اعتماد ہو گیا اجدان ہو گیا تو وہ آخرین رسلیق ہے آپ سبجکٹف ہیں آپ ہی اسی سبجکٹف ہیں آپ نے کوئی بھی آپ کو سبجکٹف نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو سبجکٹف نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائی آپ نے ابھی یہی تو آرز گیا کہ میں اس پیس کروکے میں نے سبجکٹف سے گزرا تو میں نے یہ جانا تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بات کیوں کر رہے ہیں آپ اس وہ آرگومنٹ ہیں جو کہ یونیورسل اپیل رکھتا جو خرج ہے تو سب کے لئے جو سب کو کانے کہنے کی صداد رکھتا وہ کیا ہے میں یہی عرض کر رہا ہوں جو دیکھیں جس سے میں گزر رہا ہوں اسی سے سب نے بھی گزر سکتے ہیں گزر رہیں گے تو یہ اسی لئے یونیورسل اپیل رکھتا ہے اگر کوئی میری بات وہ میرے پروسس کو سمجھے گا تو وہ اسی طریقے سے اگر اسی پروسس سے گزرے گا تو میں سنچتا ہوں کہ وہ بھی وہیں پہنچے گا اگر سبجیکٹیوٹی ہوتی تو وہاں نہیں پہنچتا اس کو یہ کیسے پتہ لگے گا اس کو یہ کیسے پتہ لگے گا کہ یہ نتیجہ جو آپ نے حاصل کیا اس پورے پروسس سے گزر کر تو اس نتیجے کا بیق وقت ایک ہی کہت میں اپوزٹ جو ہے وہ کیوں نہیں کیوں ہو سکتا یہ اس سے کیسے پتہ لگے گا کیونکہ جس چیز کا سنزبات کیا ہے اگر اس نتیجے پر پہنچا ہے اس کے دماغ میں جو جملہ یا جو نتیجہ اس کو سنایا ہے اس جملے کا اپوزٹ اس کا دماغ نیگیٹ کر رہا ہے جملے کا حصول زبان کا حصول ہے ظاہرہ ہم ہم کچھ سے بات کرتے ہیں جب ہی کسی نتیجے پر پہنچ رہے ہوتے ہیں یا کسی بھی پروسس سے گزر رہے ہوتے ہیں ہمارا دماغ خود سے ہی بات کر رہا ہے اور اگر وہ کسی جملے پر کسی نتیجے پر پہنچتا ہے تو وہ جملہ جو ہوگا جو انسان کے دماغ میں مصدور ہوگا ہے موجود ہوگا اس جملے کا لازمی تقاضی ہے کہ جو اس کا اپوزٹ ہے وہ صحیح نہیں ہوگا اور اگر ہم اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں اس کا لازمی مصدر ہی ہے ہمارا دماغ اس سے پچھا رہا ہے یہ اسطرمائن نقیزین ہے اسطرمائن نقیزین محال ہوتا ہے صحیح ہے میں آپ سمع دیا آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں بھی اس کو مانتا ہوں جو آپ بات کر رہے ہیں اسطرمائن نقیزین امتنائیں اسطرمائن نقیزین کیا بات کریں لیکن آپ میں خود اس حصول کی حقانیت کیسے جانتی ہے دیکھیں میں اصل میں اس حصول کی حقانیت میرے نظیر جیسے کہتے ہیں تو کا آغاز اسی سے ہوا تھا آپ شاید اس وقت ہے نہیں خیر بہر میں بتاتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو چیز ہے یہ حصول ہے میرے نظیر کی حصول پر ڈپینڈنگ کرتا زبان کا یہ حصول ہے آپ اس کو زبان کی حصول سمجھتا آجانکہ آپ کہہ رہے ہیں اس حصول پر ڈپینڈ نہیں کرتا تو کیا رہا ہے اچھے ٹھیک ہے اول تو یہ بدی ہی عمر ہے آپ نے تو خود اس حصول کا آپ نے تو خود اس حصول کا سہارہ لیا بلکہ آپ اس حصول کی رد آپ حصول کا دلیل پرز کریں میں نے تو اس کا نام بھی دیلیا آپ نام دے رہے ہیں نہیں وہ تو آپ کا مانگ رہے ہیں کہ اس حصول لکھنی دیلیا آپ اسے کچھ بھی کہہ دیں ناموں میں کچھ نہیں رکھتا ناموں میں پھڑی کچھ رکھتا ہے بھائی آپ نام کچھ بھی بے دو بات تو آپ وہی کر رہے ہو دیکھیں اول تو ایسی بات بھی نہیں ہے دوسری چیز یہ کہ اس حصول ہے میں نے اس کا نام بھی دیا یہ میرا مقصد تھا اس حصول سے صدلال کرنا میرا صدلال جو ہے اس حصول کے بجائے دماغ کے اکلاس نہیں کہ آپ کو دیسے پتا لگا اس کا اپروجیسٹ کیوں نہیں کرو ہو سکتا کیونکہ دماغ جو کسی چیز کو کنصیف کرتا ہے تو وہ اسی تصور کے ساتھ کرتا ہے کہ اس کا اپوزٹ نہیں ہوگا اگر وہ کسی نتیجے پر پہنچ رہا ہے میں اگری کر رہا ہوں میں اگری کر رہا ہوں آپ سے تو اسی کو استماع نقیزین کہتے ہیں اب آپ اپنی طرف سے کچھ بھی اسی بہت استماع نقیزین کہتے ہیں بھائی جو آپ اکسپلین کر رہے ہو جی مجھے اچھے سے پتا ہے کہ اپنے نقیزین ہملٹینیسلی ٹرور نہیں ہو سکتا تو وہی استماع نقیزین ہوتا ہے لیکن مجھے اس بات کا پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے استماع نقیزین کیا نہیں ہوتا مجھے ان سب چیزوں کا بھی اندازہ ہے لیکن میں نے جیسے کہا میرے نظر کے نصولوں کی ان سارے قوایت کی جن کے ابات کرتے ہیں آپ نے کالے کاری ریشنی اور اس سب چیزے جیسے کہتے ہیں دوسری طرف آپ کو ریشنل آرگیومنٹ کا سہارا لے رہے ہو کہ میں نے اپنے ریشنل آرگیومت کیا کیونکہ ریشنل آرگیومنٹ کے لئے اس سب چیزے نے رزمی ہو جیسے میں نے تو بس ایک جملہ کہا جسے کہتے ہیں کہ آپ لوگ جسے کو ریشنل آرگیومنٹ کہتے ہیں اس کا ایک بورا طریقہ ہوتا ہے اسی کے پوری مسٹوولوجی ہوتا ہے پیسی کی وجود نہیں ہے نہیں یہ ریشنل آرگیومنٹ تو پھر ہم اسے کیوں مانیں ہم اسے کیوں مانیں میں نے کسی شخص کو ماننے نہیں ممیدی آپ کو دلیل دی ہے میں نے بدایا کہ میں نے اس کا بدنیاد پر کسی کو ماننا بھی چاہیے آپ نے کہاں دلیل دی ہے میرے بھائی آپ نے اجتماعی نتیزی لیگہ آپ نے اس کو کہہ دیا میں اس کو مانتا ہی نہیں اب آپ بات وہی کر رہے ہو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو آپ بات کر رہے ہو وہ ایک ہی جہت ایکی وقت میں اس کا اپس سے تیٹھون ہی ہو سکتا یہ ہی آپ کہہ رہے ہو تو آپ کہہ رہے ہو کہ میں کہہ رہا کہ میں اس کو مانتا نہیں اور میں تو اس کو یہ کہتا نہیں بھائی ناموں میں کیا رکھتا ہے آپ اس نے وہ نام دے دے جو کہ آپ کو پسند ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں دیکھیں بات کو تھوڑا سا بھی تھوڑا سا تصلیح سے پورا سنسن لیجیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو چیز ہے یعنی جو آپ اصولوں کے ذریعے قواعد کے تھوہ آپ نے کچھ بنا کر رکھے ہوئے ہیں اور ان قواعد کے تھوہ آپ نتیجے پہنچ رہے ہیں نہیں میں اس کو اس طریقے سے فریز نہیں کرتا میں کہتا ہوں اور اس فرق پڑتا ہے اس فریز کرنے نہ کنے اس فرق پڑتا ہے میں کہتا ہوں یہ دماغ کا ایک لازمی نتیجہ ہے دماغ خود بخود اس پر پہنچا ہے دماغ نے کسی ایسے اصول اصول کو نہیں سوچا کہ یہ اصول لگا رہا ہوں میں اچھا میں یہ اصول لگا رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں نہیں دماغ نے ایسا کچھ نہیں سوچا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دماغ خود بخود پہنچا ہے یہ اصول لوگوں نے اس کے بنیان پہنچا ہے کیونکہ یہ بدی ہی اصول ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا مجھے ابھی نیف کرنا ہوگا ٹھیک ہے میں نے کہا بھی تھا مجھے نیف کرنا ہوگا بہت ٹائم ہوگی